مفتی صاحب 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 موڈینیٹر ابھی نیچے بیٹھو اچھا اے جی اے صفحہ نمبر نو سو ایک آٹھ اے لوجی ورک اے جی اے تورک نیوں دا تورک نماز دے ویچے تورک کری دے یعنی چوتڑوں کے بل بیٹھنا اے ورک اور ورک اور وارک ایکی ہے اے دا مطلب اندھا چوتڑے سرین ٹھیک ہے ہون اسی واپس اسے عبارتیں جانے ہیں ہون ترجمہ کرن چاستانی رہ جائے گی جنہوں عربی گرامر نہیں ہی اندھی انہوں بھی سمجھ آجے گی کہ گال نسل چاہے کی یہ اے عربی رہے بچ کیوں نہ لاغے گالوے چھوڑے گالوے چھوڑے روحانی خزین جلد بھائی صفحہ ساتھ سو چودہ الخاتمات الاستفتہ مرزا جی دے خدا جلائی صاحب فرماندے نے وارا کالا وار کی ہاتھ بن کے بھائی ہاتھ بن کے بھائی تلاوتوں لگے وارا کالا وار کی ہی وارا کالا وار کی ہی ۸۸۶۶ اے کا دین گنت کاتین گنت پرہلڈا آنے جانگے اے دی تلاوتوں لگے شروع کر دے ایک سرو وارا کالا وار کی شاکیر صاحب شاکیر صاحب شاکیر شاکیر صاحب شاکیر صاحب شاکیر ہے جو صاحب روشنا sangat سکر روگا ہے جسٹیفیکیشن دیڈیو نا اپنے میں دے دباری چاکہ کچھ بھی نہیں میں کی جسٹوکیشن دے دیڈی میں منہ کام کرتا دفعہ جسٹیفیکیشن میں مندہ ہی نہیں مندہ نہیں جسٹیفیکیشن کیوں دیا جی تو سی لانت پہ دیو نا یہ نہیں ماندہ میں پروگرام دیکھنے آیا جی ضروری میں لانت باگ پروگرام دیکھنے ہوں نشان جڑا ایک قضاب ہوئے گا جڑا کے قضاب ہوئے گا جڑا کے غلط اسلام جڑا بھی قضاب ہوئے گا جی اللہ تعالیٰ نے آپ لانت پچھڑی جڑا بھی قضاب ہے لانت نہ پاؤ کوئی گل نہیں ہے کی رول ہے جی مرزا جی فرمان دینے پہ وارا کالاوار کی اے حضرت میں آیا ایسی بہتوں میں پہلے پڑھنا چارہ سی شاہ جی پڑھا لگا پڑھا لگا پڑھا لگا پڑھا لگا وارا کالاوار کی ایک منٹ روکے آجے پڑھ کے جائے آجے ہوں چارہ بڑے سمارٹ لگ رہے جی یار میں کمیز لائی ہے تو گرمی ہے تھوڑی جی ایلو جی ایلو جی ایلو جی ہے پڑھو حضرت آپ کا یہ تھے کوئی سانوں گی سمجھاؤ پڑھا لگا مطلب ہی نہیں پتا ورکی ورکی مردہ قادیانی صاحب فرماندے نے آمیں لیٹ آیا آمیں لیٹ آیا اس میں تمہیں پہلے سنٹر سکتا فرماندے نے کہ یا لاش نے وعدہ کیتا سی میرے نال کہ میں تیری گانڈ دے بیچے یعنی پچھوارے دے بیچے لات مارا ہوئے 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 ہیں دیو لات کیڑی سی جی خبیس ہی ہے تو باستا پھر سیکر پای کی فرمان دے ہو میں تو باستا کھولا پھولا میں تو باستا کھولا پھولا نہیں یہ جب بندہ پوچھے یہ کیڑی روحانی گالے روحانی خزائن یہ کیڑی روحانی گتا یہ بڑھ گئی ہے یہ بارت بڑی پیش کیتی روحانی گالے سمجھ آنا لی روحانی گالے یہاں تھے یہ بڑا راکٹس آئیں جو نہیں سمجھ آنا لی وہ بندہ کوئی چلو گورو خوز کر دے یہاں دے یہ روحانی گالے سمجھ آنا لی سمجھ آنا لی صحیح ہے چنگے رو لے مفتی صاحب ایک میں ارز کرنگا تو انہوں کے ارلی آن جڑا تسکرہ کتاب پڑ دے سو نا پہتے اس کذاب نے کیڑا کیڑا ان کی کہنے نے دعوی کیتا مزرد تینال پلیز اوہ دا سوڑا جی آپ دہا دیو پلیز کتاب لوکان کتاب تے وہ ہائی سی نا جناب نہیں نہیں کتاب تسی وہ ہائی سی ورکے دہا دیو کیونکہ اس کذاب نے مہجنو پڑے آنا تو انہیں پتہ کی کیتا دا ہائی سوڑا ہائی سوڑا لیپ ٹاپ کھول دینا چل کوئی گل کوئی گلی نہیں کیونکہ اوہ دے میں جنور گیا نا ہائی ویب سائٹ تے اچھا اوہ دے اینے کی کیتا رہے تسکرہ دے صرف کتاب دے حوالے دیتے دے اوہے ہوئے اسی یہ حوالے دے رہے ساں تے تو بند ہوگی چھے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی گل سب تو پہلے پھڑو شاہ جی میں نو ان بلوک بھی کر دے تو اسے میری آئی ڈی بلوک کیتے دی تو آنو جی آن جی تو اسے خوصہ کر گئے تھی میں گلی بلوک کر چڑھے بلوک اچھا بلوک چڑھے بلوک بلوک کچھ چڑھے چار سنو نا آہ ایلو جی تذکرہ آج اچھا نمائن ڈیشن نا ویب سیٹ کمپیوٹر رائزد او دا ہے صفحہ جے بھائی گلی لینج رکھا جے علی خان ان کو لکھ لیں ٹریز علی خان صاحب اچھا دوسری بات ایک گلی لینج رکھا جے کہ جی تذکرہ ہوئے نا کہ اللہ تو ڈاپ لے کر ایک مہدرہ ساری کہانی سنان نام کہ جی پرانی تذکرہ نا جی میرے کول مرزے کتاباں اے تذکرہ اے تذکرہ آگئی بڑا کر لی یہ جی اے یار آپ نے کول پی ڈی ایف بھی یہ دی رکھیا جے اے اے جی پی ڈی ایف جڈی ایسی تیار کیتی سمجھائی کہ نہیں اے نا مینو واتس ایپ ترہا کریو تو تنو میں پی ڈی ایف دیا آنگا گل سمجھائی جی کہ نہیں کوئی اے او وے کے جڑی یہ نا دی ویب سیٹ تے بھی کو نہیں ہے اے جی کتاب لی یہ نا تو دے چون دی یہ آنگی مفتی صاحب سوری مات سو جنال آتا دی میں جڑا جدو تسی من حوالہ دی تے نا کتاب تا تے ما او تے گیا تے او تے پھر کوئی نہیں ان کی کہہ دنے جی یقین من تسی میں تو اندسان اے تو دی برار سی پتہ نہیں اے او کس دی برار دے ہوتے نا میں کہا دیانیاں دی مسلم شریف جی انہ نے مسلم تے بخاری رکھی یہ جو حدیث نا جناب جی بڑی پیش کر اے گیا سی اپا او میں جناب جی رقم الحدیث میرے کل لہیہ سی میں اتھوں لباں پہ کہ یار لبدی نہیں پہی لبدی نہیں پہی او میں پھر پچھے گیا کتاب کتاب تو بعد اہ باب باب تو بعد فصل فصل تو بعد پھر حدیث رکھی تے قسم علی گالے ایک ہزار حدیث تا انہیں فرق پا دیتا اے سادشان درمے کر دیتے گل کوئی اور بدل ہی دن دن تے اپنیا کتاب ہر دو چار سال بعد بدل دن سمجھ جائی کہ نہیں فرق پا دن اچھا اے پی ڈی ای او اے تذکرہ اے اے ہوئی میرے کو لے ٹھیک ہے جی میرے کو لے نا جی اے جی فریست اے اتبار نا لے گالے دینج رکھ جی 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 آج کل آئی یہ شاید ہے کمپیوٹ نہیں آئے انہ انگلیس چھا پی یہ اچھا انہوں چھڑو آج کل جی یہ نا او گالبن میں ڈونلوڈ نہیں کی تھی آہ اے بارہ لو ہو رہے او جی کمپیوٹر رائز رائز رہے ٹھیک ہے جی بارہ لے تذکرہ تھوڑا جا تو انہوں میں آئی آئی ایر کارڈنگ چاہے آئی پی سی بی اپون ہم جی میں وہا رہا سا آن 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 ٹھیک ہو گیا تینک ی ایدہ بھی لے ایک سیکنڈ بس لے لے مفتی صاحب تینک ی ٹھیک ہو گیا اور اس چیز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم ان بوس ٹائمز کے اوپر بھی ساب کا ریکارڈنگ بھی اور یہ ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اچھا جناب ہون آجانے یا ایس تذکرہ دے ہوا لے چار سی پیش کرنے لگیا یہ خواب میں دکھائے گئے تین اتر دی شی انتہائی مدح کا خیز جی اندین او وی جناب و قادر ان ال اجتماع وال اجماع وال جمع چل اے کوئی کادیانی ترجمہ کرے گا تین مفہوم کوئی سمجھائے گا اندہ وہ جمع ہونے اور جمع کرنے اور جماعت بنانے پر ترجمہ ہی غلط ہے میں چیلنج کرنا اس ترجمہ نو میں اربی دا ٹیچر رہا اللہ دے اکم نال تی آئے کوئی کادیانی یا ترجمہ کر کے دسے یہاں تی عبارت غلط ہے تی یہاں ترجمہ غلط ہے جڑا کیتا ہے بالکل غلط اچھا اگے ذرا ودو جی ایلو جی ہے وئی جی صفحہ نمبر تین سو تے بطی حضور کوئی ایک دفعہ بخار آیا تو الہام ہوا اسلام علیکم چلو جی خدا سلام کر جی آج 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 سے یہ شرف دکھائیں گے ہم آج کسے گانے تھا کوئی ٹپا نہیں ہوتا آج سے یہ شرف دکھائیں گے ہم ایلو جی آج لابی آج کر لگا سفا پنجا آج آج بندہ پالے پالے لما آؤ بول بول چلیں کہ وقت آیا چلو جی صحیح ہوگا کہ بھئیاں نادل ہو رہی ہیں ایک سو ترینوے صفحہ آئی ایم کورلر صفحہ درطالی آئی ایمی صفحہ پنجی بل فعل نہیں چلو یعنی اللہ کا جیٹا کلام ہندہ ہے نا اوہ دے کوئی مانویت ہندی یہ اوہ دے کوئی ایک مخلوق خدا کوئی چیز سمجھائی جاندی یہ کوئی پیغام ہندہ ہے چلو جی بل فعل نہیں جی دس ایس مائی ایمی چلو نمی سن لے آئی ایم جی ستاسی نمبر دو تکی اندینے پیجی بست ویک روپیہ آئے گا آئے ہیں بست ویک ایمی اے نا اے توانوں سمجھ نہیں آنی تے ہم انہوں سمجھانی پہنی اللہ خیر کرے اے دے کادیا نہیں آنی اے تک نہیں سمجھ آئی اچھا بست جڑا وے نا اے وے او فارسی تے ویک وے چنگری شی بار چھڑی سون تو روپیہ آئے ہیں اے وے چھڑ دو آر چھڑی سون یعنی تین زبانہ چھے کل ہاں ہوئے ہیں بستہ مطلب ہے ایس ویک ہفتے روپیہ آئے ہیں دور سب جے ہو انہوں کے اندے جی سینس صحیح سفہ نمبر ایسی ہے جی اے ای لو یو ای شل گو یو لارج پارٹی آف اسلام اچھے اسلام بھی پارٹی ہوں نہیں ہے یہ دا دیل کردہ پہنے کی کی بنا دیں دا سفہ پچانوے دیتے پاس ہو جائے گا جاوے گا چلو جی وہی آگئی ہے جی کھول جائیں جائیں گے وہی آیا اوریں گا جی جناب ڈاکٹر زکریہ پلیٹ فارم کھلا ہے تھے ڈاکٹر زکریہ جی پلیٹ فارم کھلا ہے تسی بڑے مربی باندے ہو تی آجو مفتی صاحب کچھ دس دینے پر تی سون لو وہ سو مجھ لو وہ بیٹھ دے رکھاؤ اے لو جی ذرا سنی آجے سفہ ایک سو اننی اے ٹھارہ سو ستاسی چوئی نازل ہوئی ہے جی بیجنات برہم ولد بگت رام کو کشوی طور پر اطلاع دی گئی تھی کہ ایک برس کے عرصہ تک تجھ پر مصیبت نازل ہونے والی ہے اور کوئی خوشی کی تقریب بھی ہوگی چنانچہ اس پیشگوی پر اس کے دسخط کرائے گے جو اب تک موجود ہیں بعد ایک برس کے عرصے میں اس کا باپ جوانی کی عمر میں ہی فوت ہو گیا اور اس دن ان کی شادی کی تقریب بھی پیش تھی یعنی کسی کا بیاد تھا اچھا تسی مرزے کہا دی یعنی نو اگر مطالع کرو ڈیپ لی تے تو انو ایک چیز دا پتا چلے گا کہ مرزا کہا دی یعنی نا پیشگویاں کوئی انجدین کردہ ہوں دا سی اوہ انجدی دیں گا کہ جو میں ایسا ڈیگو جنا لینا لوگیاں لے پولر دے تھل لینا ایک بابے دا انہیں چگی پائی سی تے لیٹا انہیں رکھی گیا تھا تے بیٹھا ہوں دا سی انجدی کر کے چوم ممار کے تے کولو دے چرسی موالی کسام دے پنگیئے کوئی بیٹھے ہوں دے تھا تے انہیں نا پورے چوی کے انٹیان سے ایک کر یہ نا جھوم کے سی رہلا کہ انہیں کہنا ہے حق ہو کچھ ہونے والا ہے یعنی پنجابی چو کے انٹا سی کچھ ہون لگ گئے اچھا انہیں مریدانے پھر جانا باہر نکل کے ویہنا کسی دا کوئی سیکل بھی پنچر ہو جانا سی دوڑے ہوں دے تھا اے بیکیا جے پیر صاحب دینا کرامت ظاہر ہو گئی یہ فرمایا سی کہ کچھ ہونے والا ہے سیکل پنچر ہو گئے باہر اچھا مرزا کہتے ہیں انہیں بیکھو کہ انہیں ایک خوشی ہوئے گی گمیمی ہوئے گی وہ بھائی سو خوشی گمی تو ہنجھ ویرین دیئے انہیں ایک سال دے بچ ہوئے گی انہیں سال دے بچے سو خوشی آتے سو گمی آتے او جی سارے نشان ہو گئے وہ کادیانی بڑے خوشی انہیں بیکیا جے حضر صاحب نے فرمایا سی آج بھی کادیانی دا یہ ہوئی ڈراما ہے جو دنیا دیکھو جو جاندے نا وہ نا سارے نشانہ نواندے ہیں وہ انجدین شروع چھڑکے گیا ہوئے کہ جیڑا منو نہیں مننے گا او نا دیا حکومت سلامت نہیں رہ گی بمبت ماکیوں گے لوکی لڑن گیا پس کتلوں گارت گری ہوئے گی دستوں گری او نا سارے اپلائی کر دے جب پاکستان دے ہوتے اچھا موتی صاحب معذرت دے نال ایک تھوڑی گل پچھڑی ہے میں بھی براؤڈ چلانا ہے اس احکاس دے ہوتے اکثر آکے نا مطلب بدعاوان دینی شروع کر دیں دے جو پٹوزہ حال ہویا جو جنل زیادہ حال ہویا اوہی 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 کی جواب دیتا جاوے بہت زیادہ جواب ہے جواب کی لٹر لاو لٹر دے پالو لمحے باس جواب کی یہ سامنے ہونے دے میں لٹر چھاڑے گے پتہ نہیں کی کی پاہ دے ہیں نہیں یہ پاہ جی ٹک ٹاک کی چل رہی ہے نا بس صحیح یہ ہوئی جیڑے چور دروازے چوان کیسی ہو توی نپل ہے نا نو اہنہ نے چور دروازہ کھولے ہیں نا ٹک ٹاک یوٹیوب وٹس ایپ تھے فیس بک تھے سوشل میڈیا تھے مختلی چور دروازے نے تے جتے لبن نا پالو لمحے باس اور کوئی نیجے میری زندگی دا خدا دی قسمیں نے چوڑ جے قدی کوئی کہا دیا نہیں سمجھ دا کونی جی ہے ہاں ایک غالت داستی ہیں کہ جیڑا مدے مقابل تو اڈے کہا دیا نہیں آئے انہیں نیجے سمجھنا ہاں سائلنٹ لسنر جیڑے سندے نے نا انہوں نے چو بڑے مسلمان ہوں دے جی 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 وہ دستے دستے کونی جی تے اندر خانے مسلمان ہو جاندے جو اے بڑی میرے تجربے دیا گلانے تے اچھا دیا وہی آگے جی تازہ ترین پہلے بے ہوشی پھر گشی تو پھر موت کرو تر جمعہ ہوگی تے سمجھو سمجھاؤ اچھا ہوں انہوں نے آدھے ملے کسے کوئی بھی بندہ بے ہوش ہو جائے انہوں نے کہنے وہی ہے نا وہی نازل ہوئی سی بس تے حضرت جی انہوں پوری ہو گئی تے کوئی بھی مر گیا نا اچھا مر گیا نا ملے چا فلان بابا سی یہ تا اچھا مرزا کہا دیا نا بندے دیا نا پہلے آئیڈیا لاندہ سی شیرتول ہے کہ پہران تاک بیندہ سی انہوں کوئی مرد سے نہیں تے اے انہوں نے عمر کوئی پنجاک سال ہوگی یہ زیادہ ہو زیادہ ٹی بی ٹی بی دا مریض ہے دو چھار سال ہی انہیں کڑھیں ٹپنے انہیں اچھا مخشی صاحب جوڑا وہی بھی انجدی ہوئی اس نا داؤن دا سی کہ اے نا بس دو تین سال تک مرنا نا مفتی صاحب بیوشی دھوڑا جب میں جے گستاہی ماف جے میں عرض کرا یہ جی بیوشی ہے نا مسلمان ناستلی ہے کہ مرزایاں دی بہت سنگھ کے تے مسلمان بیوشی ہوگئے نہیں یار کتھے تسی باتا نہیں اے پتہ کیجے اے پا جی جدو انہیں رجولیت دی تاکردہ اظہار کرنا سے آیا تھی نا مرزا جونئر مرزا سینئر گنام کادیا نکولی جے لاش جڑی اسلامی پربانی دے چونے لیے صفہ نمبر بارہ تے کادی جارمہ بس اے اہو دا جے کہ جیدو میں تیرنال گیم بجانی گے پہلے تُو بھی ہوش ہو ناستے پھر تنو گشی پہلنی گے بتا دے ہم اس کی برامین احمدیہ میں جو پہلا ہے رہا 593 اور 301 نے سا اگر وہ اگر ہے آپ کو پاس ٹائم تو پڑا بتا دے ہم میں انشاء اللہ مرمز بتاتے ہم بہت شکریہ صفحہ جی تین سو پینتیجے جی لو وہی نازل ہوئی جی پوڑی کھینچ لیتا ہوں چلو انہوں نے اپنے اپنے سلطان کلم کندہ سا جے تے اردو دے بچے پوڑی انہوں کندہ نے جی سیڑھی سیڑھی کندے لے نا بھائی ہاں جی تے او ہاں چاہیتا سی کہ سیڑھی کھینچ لیتا ہوں تے اوپنا چھڑی سو پوڑی نہیں مجھے کوئی ہی پوڑی لگیا انہیں پھوڑی لکھنا سی پھوڑی سمجھے سیڑھی سیڑھی یعنی جب عیسیٰ کو اتارتا ہوں تو پھوڑی کھینچ لیتا ہوں وہ جگت ماری سو نا ذاتی صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ توہین کی تیس سو نا ہے جب عیسیٰ کو اتارتا ہوں تو پھوڑی کھینچ لیتا ہوں اچھا اے جو جی تذکرہ دا حوالہ جرہا میں جتا سی رات نوں حوالہ دے مزامین بشیر جلدول دے ویچہ تذکرہ دے بارے وہ پورا لہیا ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ جہاں حضرت امیر المومنین یدہ یلہ نے تین سال گزرے جلسہ سلانہ پر احباب جماعت کو ان کے تذکرہ نفس کے لیے حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے الہامات کے مجموعہ کی بھی التزام تلاوت تلاوت کرنے کی تاقید فرمائی تھی اور اس سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کا تذکرہ فرمائی ہے اے بے کھو اے بے کھو بکیدہ ہے نا نونا تذکرے دی تلاوتہ حکم ہے کہ کریا کرو تلاوتہ دی ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہوگئے نا والا بڑا کینٹی جے ٹھیک اچھا جی تم پانس ہوگئے جنازہ جی لو انہوں موت تو لاؤنا کچھ نظر ہی نیسی آندا جنازے تے مر گیا تے کھاپ گیا تے روڑ گیا تے دو سال مریں گا تین سال بعد مریں گا تے چار سال بعد مریں گا بس ایتھلے ذرا پڑے آجے پریشن عمر بلاتوس پلاتوس چلو نمی سوڑے اچھا مفتی صاحب ہے جنازہ جنازہ جڑاوے ایک حوالہ ہے بھی اے بے کہ مرزے نے کسی دا جنازہ پڑے ایسی تے جنازہ پڑ کے جتو باہر نکلے ہیں نا تے مرید کہنے ہیں مرزا جی ساٹھے ایس نے بھی دعا کر دیو تے کہنے ہیں چلو انتو فکر نہ کرو میں تو دسا رہے ہیں دا اجتماعی جنازہ پڑا جاتا ہے اے بے اے الفضل دا اے بے کہ وہ اندھا ہے میں پوری جماعت دا اپنی جماعت احمدیہ پوری دا میں جنازہ پڑا دیتا ہوئے ہیں تہیدہ باتے بھی کہ ٹوڑ دے پھر دے پھر لانتی نے لانتی نے مردان مردار نے اے لو جی اب بتالی صفحے دو تے وئی جی جی دس دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں اللہ انہ نصر اللہ قریبن فی شائلن مکیاسن اے ون 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 اے کی یو یا کی یا پڑی ہو یا رہے ہیں شاید ایک چیز میں مزید وڈا کر دے نا موفی صاحب ایک سیکنڈ دے یوں درہا جی جی نہیں اے 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 نا حوالا ہے سمجھ نہیں ون ویل یو گو ٹو امرت سارچہ دو مدین گو ٹو چوت personnel کو بہت سیکنڈ دے ہوں ون ویل یو گو ٹو امرت سارچہ دے نا سائی ہے اچھا اے نا سات رنگیتے دے لہاں انتشانو شود میں بھائی چڑی سو اور بی بھی بھائی چڑی سو چاہے انگلیش بھائی چڑی سو اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندیر پڑ جاتا مفتی صاحب اے چیزیں جڑی ہیں اے افیچل ویب سائٹ تو نہیں نلب سکتی ہیں اے تیرنے جڑی ہیں بابا جی میں نہ والا گلت ہو سب کچھ لبے گا تو انہوں تھوڑی یہ ریسرچ کرو گے نہ سب کوئی لبے گا سب اچھے دیگری ہو گئی ہے مسلمان ہے چلو انہیں دے تو بندہ کی سمجھے ہے بھئی سر کوبی سے اس کی عزت بچائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس آجز کا نام سلطان القلم رکھا ہے اور میرے قلم کو ذلفکار علی لخ دی لانک تیرے تھے خندیرہ لخ لانک تیرے تھے خندیرہ ذلفکار علی فرمایا ہے پتے دیا بچے تو مولا علی دی تو موتر برابر نہیں ہے گلہ کر دا ہے بڑی ہیں بڑی ہیں جنسو تیرے تھے خزیرا نوز ایلو جی ایلو جی ایلو جی شام میں نوڈ کر رہا ہوں میں مہم یوں ایہ ہے ہے وہ ٹو گو کی تو ہے یوں 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 ہیب ٹو گو ٹو عمرت سر تمہیں عمرت سر جانا پڑے گا اچھا اے بیکھو جی اے تھلڑی جانا پڑے ہو تھلڑی پڑے ہو ایہی ہے ہو تک جلہ اچھا اچھا ام tallah انگری contradiction ڈسٹرک کنننہے اونہ دسترک کنننے انہیں ناںل آپ آ چکئے تھے ایہی جداتے اعیتی یار کہہ پکھا والی گال اون으 دیکھ لوگو اینا کتابان دے بعد اینا دے جنہیں فارور نے سارے چولنے زمانے دے اچھا اے بے کھوٹ رائے اید کل تو نہیں پر پرسوں ہے اچھا اونہ نا پر بلکے یعنی اید کل تو نہیں بلکے پرسوں ہوگی تے اونہ نا پر پنجابی والا پارویچ پانچڑے آجے اچھا مفتی صاحب ایک منو گالتا سو تسی سنوے کیوں لطیف سنانڈیو تسی مرزے لی کتابان کھولو تسی تے لطیف سنانڈا پیو تین شہروں کا نام عزاز کے ساتھ قرآن شریم میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان اگر کوئی دنیا دا قادیانی قادیان دا لفظ قرآن چوہادوے مو منگیا نام دے آنگے جو یشیاں مارے آجے کہ یہ پتر تو سا نانا بھایا پھر کسی باجی دا رشتہ دے دے آجے سا ڈاگو دا رہا ہو جائے گا اگر سنو جی اللو صفحہ نمبر پانچ سو تے پنجی یہ جی اللو جی اچھا اے نا شراباں پی نام دا سی نا مختلف ٹانک وائن پوٹ وائن سٹرینس وائن کولا وائن چار وائنان دا تذکرہ سے مل دا ہے اچھا خواب باندے ویچ بھی انو وائن نظر اندیسی اللو جی کولا وائن انو خواب چوی اندر رویا ایک شخص نے ایک دعائی کولا وائن کی ایک بوتن دیگی انو وائن نا خواب بانچ بھی نظر اندیسی ایسا جو گنتی یلا الہام جڑا میں پڑھیا سی ایک سو ستونجہ دیتے ہیں گنتی یلا الہام ہے پڑھ لو کولا وائن تو منو بڑا فائدہ ہو رہا جی اچھا شاہ صاحب یہ ساری تذکرہ کی بہیاں اس کو آئی ہیں وہی ہے نا ساری ہے بابا جی سب تذکرہ میں نے ساری پڑھی بھی ہے سب تذکرہ مجھے تین چار روز ہوئے ایک متوحش خواب آئی تھی متوحش کند نے ایس افہ ایک سو اے ویہ لو اناٹ متوحش کند نے بڑا ڈرونان قسم دا خواب یہ اپنے اپنے نبی کے اندہ اندہ تھا جی نبی صاحب نو جلی نبی نو ویکھو ڈرونان قسم دے جی گل ہوئی ہے کہ دے شیطان دا حملہ سی نا شیطان شیطان وار کردہ سی دے اوہ یہ مطلب ہے شیطانی معاملات انہوں نے ویہا دا نام دے چھڑے صفحہ نمبر دو سو اکتالیت دے ویہ جی مضمون بالا رہا ملو ایک روئیتہ ترجمہ مفتی صاحب ایتھے میں میرا ایک کوئی الفاظ ہی آندہ منون کہ ہائے او میرزیاں تیریاں سکاں آہ آہ آچھا جی لو جی نمیسوں لو جی اے رشتہ سینٹر بھی کھولیاں سی یہ دے خدا نے صفحہ نمبر تری دیوتے ہیں اندھا یہ اللہ عشق لکندہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں یہ سب سمان میں خود ہی کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی کہ اوہ پھر مرزینہ کو سوال ہے اور پھر اللہ نے پھر بلکہ یہ لاش بھائی اللہ نہیں اور یہ لاش نے پھر اوہ دو جی شادی کر رہی سی کے نہیں پھر بھائی اوہ دو جو دا سمادہ ملو ایسی مکشی صاحب ایلو جی انہوں نے وقت علی الہامی پہلے گنتی علی الہام تھے انہوں وقت علی الہام صفحہ دو سو بائی دیوتے ہیں وقت بارہ منٹ دو گھنٹے ایلو اچھا مکشی صاحب ایک سیکنڈ دیو جی آپ نے کچھ بات کرنی ہے سر یہ سورہ انفال جو چپٹر آٹھ ہے اس کی ذرا آیت نمبر سترہ جو ہے وہ مجھے سمجھا دیں پہلے تو ہمیں یہ وقت تو سمجھائیے نا وقت بارہ منٹ دو گھنٹے کی بلا آئے پہلے تو یہ سمجھاؤ نا جیڑا سکرین تے نظر ہوندہ ہے پہا کی ہوتے میں سمجھا دیں نا ہاں سمجھاؤ پہلے قرآن تے سمجھاؤ تے یا قرآن نہیں یہ سامنے کھلی ہے جیدی تلاوہ دا تو انہوں کم ہوئے ہاں جی پہلے قرآن سمجھاؤ نا فیر گل بڑھیں گے اے تو اڈا قرآن ہے نا تو انہوں تلاوت دا حکم ہے کہ دی تلاوت کریا کر دے یا کنی تلاوت ہے دی تذکرے دی پہلے دس ہو نہیں نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے کیوں 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 ساڑا قرآن نہیں اچھا تے اے تو اڈے اے فرمارے نے خلیفہ جی کہ وہی تو انہوں تے تلاوت دا حکم میں تلاوت کرنی جے کہ تسی اپنے خلیفہ جی دی بھی نہیں مندے پھر اے مضامین بشیر جے تذکرہ کے بارے میں جماعت کو پیغام کہ مسیح مطر لہ شلوار کے الہامات کے مجموعہ کی بھی التظام تلاوت کرنے کی تاقید فرمائی تھی ہوتے ہیں لازمی توٹے دی تلاوت کرنی جے تسی جڑا ہے کہہ دے جے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات دے اندر نو بیویاں جمع کر لیں دے سی ہوتے ہوتے تسی بہت فکر محسوس کر لیں گل ہے کہ پہلے تساڑے سوال دا جو آپ تے دے دی پہلے کون آیا ہے ایسی پہلے کون آیا ہے ایسی وقت بارہ منٹ نہیں پہلے کون آیا ہے ایسی ہے دس ہو جڑا جڑا نبی پہلے آیا ہے ایسی پہلے ہوتی ہیں گل نہ کر لو بعد والے نو پھر سمجھیں گے مرزا کا ذہنی نبی سی بیلکت کتھو نبی سی او دی کسی گلدہ انکار نہیں کرتا جا سکتا وہ کیڑی گلدہ تو انہوں کیڑی نکروں نبی نظر اندہ ہے کہ او شراباں او پین دا رہے ہیں زنا کاریاں او کر دا رہے ہیں رجولیتی طاقت دے ظاہروں کر دا رہے ہیں دس میندہ انہوں حمل ہو گیا ہے گوگل کہن دی یہ کہ دس میندہ حمل کھوتی نو اندہ ہے وہ تو انہوں تے اندہ میں کھوتی نیاں تے تسی یہ انہوں نبی بنا کے بہ گئے ہو اے جڑی تسی ساری گلہ کر رہے جے آنظرہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطالق کر لے دیا کر لہی ہوں یہ لوگاں نے قرآن دی آیتہ نے سورہ ہجر کھولو سورہ ہجر کھولو ساتھ نمبر دی آٹھ نمبر پڑھو کھولن لگا ہوں ہاں ذرا ہے ذرا تھوڑا سبب کرو علی رضا پلیز میوٹ لگا لیں پلیز مطلب ہے کہ مرزا جی فرمان دینے مرزا جی فرمان دینے پہ کہ دیکھو جی میں مسیح مہود اینج بنی آم کہ ہو یا میرے نلگی میں ہو گئی ہے اے روحانی خزین جلد انہی یہ صفحہ پنجابے کہ دس مندہ منو حمل ٹھہر گیا سی تو اس سببات میں مسیح مہود بن گیا سا یعنی نبی میں اینج بن گیا تو اس نبی دا مزا کیوں نہیں اڑایا جنہوں مچھلی نے کھالیا سی تو تین دن بعد وہ واپس آ گیا وہ کیسا نبی سی دس مندہ حمل نہیں وہ کیسا نبی سی دس منو جنہوں مچھلی نے کھالیا تھے وہ واپس آ گیا نہیں ہوتا تھے منو نہیں جے پتا ہے جنہا تو اڈیس ہم نے وہاں لے تھا تھے منو جو آگا اچھا ایک سیکنڈ او نا ایک سیکنڈ میں کسی نو کالتے نہیں رہا گا اے ایلا نا کیے در اب نا پڑی ہو منو نا نہیں اندھا پیا تاڑا نا کیے جی ظاہیر 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 صاحب منو ایک گالتا سو تسی انہیں کیا وے کے مرزے نو تسی نبی مانتے ہو ٹھیک ہے اے منو کی پتا ہے اے منو کسے نبی دا بھی نہیں پتا نبی ہونڈا کیا انکار کیوں کر دیو پہے ہونڈا نہیں 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 ایتھے تسی انہیں کیا وے کے او نبی سی یس او نو او آہو کیا ہے اچھا تھے پھر منو یہ دنس کے اے تیرے نبی نیٹھے نبی نہیں کتابان پڑھ دینے پہ سی تیڑیوں نے اپنے گندے اٹھا نا گندے پہننا دہا ہی لیے تو منو آید آس کے سیرے سورے ہجردی آیت کڑ چھے نمبر تیس سات نمبر تیس پڑھ اچھا اے منو دا اے جیڑی یہ کتابان کی پڑھنے پہ نہیں مسئلہ قرآن شریفتہ نہیں ہے مسئلہ جسے وہ آیت کی کہن دیا جس اے شخص جس یقینات تو مجنوع ہے اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے کر آتا تسی کہڑے دنیا نو فرشتے دکھاتے ہیں زائر صاحب ایک منٹ آپ سے مفتی صاحب بھی بات کریں گے ہم میوٹ کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے بات نہیں شاید بھی تھوڑا ٹائم دے مفتی صاحب کو پلیز اچھا زائر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں مرزا صاحب ایسے ہی ہے اوہ نبی ہے گا اے تے تانو بھی پتا ہے وار وار کی پوچھی جا رہے جائے نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا نا میں ہاں تے نہیں مندہ میں ہاں تے انہوں خندیر بھی نہیں مندہ نہیں منو اے نہیں سمجھا رہی نبی نو تسی سمجھ دے کیجئے نبی ہوندہ کیا نہیں خندیر سمجھنا مرزا کا دیا نی نو ہاں تے ایدہ لانو پرے کو بین آہد من رسول ایدہ مطلب تسی سارے نبیاں نو خندیر سمجھ دے جئے نا استغفراللہ جڑے اللہ دے نبی سانو نا نو تیسی نبیوں ہی سمجھنے نہیں میرے ہی صاحب نا نہیں قرآن دے صاحب نا بھئی مرزا قلام کا بھئی یہ دروے کو بین آہد من رسول کرو گل بھئی یہ دروے کھو مرزا کہا دی نہیں خود کہنے دینا پہا کہ میں تے خندیر جئے تے میں تے دنیا دی بدترین مخلوق ہاں بھئی اسی انہیں مرزے دی گالمہ نہیں ہے کہ تو آڑی گالمہ نہیں ہے تجھ دس ہونا یہ انہیں کہا ہے تے پھر سارے نبیاں نے کیا ہونا ہے ٹھیک ہے جی چلو میں تو انہوں ایک حوالہ دین لگا ہوا تے تسی جڑاوے تسی پھر منو دسیا جے فرمان دے نے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہن بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار کرم خاکی کندے نے جناب گندوئینوں تے او اندنے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زادینے میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے انسانت میں ہے اور ہن بشر کی جائے نفرت مطلب مرد کا میں لام نون ہوں زکر ہوں اور انسانوں کی یار اور انسانوں کی شرمندگی کی جگہ کے اوپر ہوں اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک بندہ خود اقرار کر رہے تو آپ کو کیا اس کے اوپر کوئی شک ہے وہ تو نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اعلام نونات بندے دا پتر ہی نجے ہے ہر نبی کسی نہ کسی وقت دے اندر اپنے باپ دا نطفہ ہی ہوندہ ہے یہ دے اندر کوئی شک نہیں باپ دا نطفہ نہیں نطفہ کی ہوندہ ہے نطفہ کی ہوندہ ہے کسی دوسر انتخاب دورے سمین پڑ لو کی کردیوں پہ کرمے خاکی ہوں کرمے خاکی ہوں انہوں نے ایک ہور بھی گل کی تھی ہے جدو وہ کہندے انہوں نے فلسفہ سنن کے دیکھو کہندے حضرت عیسیٰ بغیر باب دے پیدا ہو گئے تھے کی ہو گیا حضرت عیسیٰ بغیر باب دے پیدا ہو گئے تھے کرمے خاکی ہوں بارش ہوں دیا تے ہزاروں لکھوں کرمے خاکی پیدا ہو جاندے ادھا کی مطلب کہ وہ گنڈوئے گنڈوئے مرزا کا دیا نہیں گنڈوئے وہ گنڈوئے بغیر ماں تے پیو دے پیدا ہوں دا ہے کے نہیں ہوں دا مرزا کا دیا مرزا سے ماں پیو نہیں سی ہے نہیں انہوں بھی نبی سمجھ لو گنڈوئے ہیں انہوں بھی سمجھ لو مگرے بغیر کہہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رادے اندر نو بیویاں نا جمع کر لیں دے سکے داڑا تے ابھی ہوگا ہے میں ہزارہ نام بھارٹسو تسیل بتمیدی نہیں کرنی بتمیدی ہم سے زیادہ کوئی کرنی سکتا آپ جاں گاں نگل کے اوپر لکھا ہے کرمے خاکی لکھا ہے میں نے اس نے خود ہی میں نے نہیں کھگل کو کہا کہ تو مجھے بتا اس نے گندویںوں کی تصویر دے دی تو مرزا کار یعنی کہتا ہے میں خود وہ کہتا ہے کہ میں گندویں ہیں تو آپ کیوں نہیں قبول کر رہے مجھے یہ وجہ نہیں سمجھا رہی اور نبی اگر نطفہ ہو سکتا ہے تے وہ گنڈویا نہیں ہو سکتا صحیح ہو گیا نا من لو نا گنڈویا گنڈویا تے بڑا حشیار ہوندہ ہے بڑا قابل ہوندہ ہے ہاں اگر فدیلتہ بیان کرنے شروع کر دو شروع کر دیو شاب باش نطفہ جڑا ہوندہ ہے اگر نالوں زیادہ اکل مند ہوندہ ہے ٹھیک ہو گیا نا نطفہ اور کوئی چیز ہوندی ہے شاہد ایک کمنٹو بھائی چلو جی دس ہو پھر ظاہر صاحب پھر مانگی ہو نا کہ مرزا قادر نے گنڈویا ہے سمعیدار گنڈویا تے منو ہے دس ہو کہ جدوں تسی حضرت عیوب علیہ السلام دے واقعات سنان دے جے تے کی کی سنان دے جے اچھا منو ہے تے ساری مرزا نو مانگی ہو نا گنڈویا مانگی ہو نا پھر اے ہو جی گلہ تے ہر نبی دے نال بے فکوفو تسی کر رہی ہیں انہیں خود کہی یہ اور تسی مانگی ہو نا کہ مرزا گنڈویا ہے سینکڑوں قرآن دی آیات نے جڑے اعتراض مرزا کا آدھی انہیں منیاں دے کے نہیں منیاں دس ہو تے سہی نا جی ان کے امو کردیوں پہ حجید تے تسی گنڈویا دیں گا فضیلتہ میں آنکار رہے تو بڑا سمعیدار جانور ہیں تے گنڈویا اللہ دی مخلوق ٹھیک ہے منہ لے نہیں مرزا بھی تے اللہ دی مخلوقی یہ تے مان لو کہہ لو کی ہو جائے گا آن رسول اللہ صلی اللہ مجنو کیا گیا الحمدللہ جی ظاہیر قادیانی قادیانی مربی صاحب مان گئے ہیں کہ مرزا قادیانی گنڈویا ہے اگلے سٹیپ پر آجیں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ نہ آدمزادوں کہ مطلب میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے مندے ہو مرزا قادیانی بندے دا پتر ہی نہیں سی ہے وہ ہے تے سارے نبیانوں تو تُس ہی کہہ چکے ہوئے جی تُس ہی آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب فرماندے نے اپنے بارے کہ میں بندے دا بچے ہی نہیں گئے تکی کی کر دے ہوں دے تُس ہی کدوں دے لگے ہوئے جی تانو ایک سو پنجی سال ہوگے تُس ہی اکھاڑ کیلئے میں نہیں کر رہا مرزا صاحب خود کر رہے ہیں اپنے بارے خود فرماندے نے پہ اے آج دی گلہ اے نمیہ گلہ تُس ہی کڑی ہے نہیں پرانیہ نے پرانیہ نے پرانیہ گلہ نے اے ڈیڑھ سو سال پرانیہ نے مرزا جی نے فرمایا تھی ڈیڑھ سو سال پرانا کہ میں بندے دا بچے ہی نہیں گئے تے کیوں کھیڑ لیا تُس ہی اچھو ٹھیک ہو گیا پھر جن جی تُس ہی مرزا نو گنڈو یا مننی ہے تھی ہن جی مان دے ہو کہ مرزا کہتی بندے دا بچہ نہیں سی اگر لا نفرے کو بین آہد من رسول سیئیو یا لیکن بندے دا بچہ ہے ایسی کے نہیں دسو نا ایسی ان تو اڈیمن نہیں ہے کہ مرزا کہا دی مننی ہے ایسی تو اڈیمن نہیں ہے کہ مرزا کہا دی تُس ہی نبی کے اندے سو پہتے اوہ تک اندے میں بندے دا بچہ ہی نہیں ہے میں گنویاں گنویاں تُس ہی بھی منگئے ان اگلی چیزوں انہوں منوانی نہیں ہے سا اوہ یار تو ساری گلہ سار نے سورہ انفال دی میں نوہ سترہ نبی کے سو پڑھ کے سو پڑھ نہیں لی ہی کہ مرزا کہا دی یعنی گنویاں ہوئے لکھی یہی تے لکھی آپ آگلہ نہیں لی ہی جو گپا نہ مارو گپا نہ مارو ایسی رہ مرزا جی نہیں ہوئے لی ہی یہ کہ میں آدم را جی نہیں میں بندے دا بچہ نہیں ہے اوہ تے تینوں مل جائے گا نا جب آپ منو پڑھ کے اوہ دا ترجمہ سنا رہے میں پڑھتا دے پہاں تو اڈیسا ہم نے عبارت کھولی پھر تسی نہیں پڑھتے پھر فرمان دے نے جی میں بندے دا بچہ ہی نہیں جی ہے میں آدم زاد ہی نہیں لا نفرے کو بائی نہ حد من رسول پھر سارے نبیوں نے یہی کیا نہیں نہیں صرف کسے نبی نے یہا نہیں کیا صرف مرزا جی نے فرمایا ہے وہ اندر میں بندے دا بچہ ہی نہیں ہے ایسنا قدی ہویا ہے قدی تو اسی کسی انسان میں دیکھا ہے کہ مچھل نے کھا کے میں پریشانہ کہ کسے نے بھی اپنے 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 اے نہیں کیا کہ میں بندے دا پتر ہی نہیں جی اے صرف مرزا جی دا ایک خاصہ ہے کہ انہوں نے نہیں فرمایا میں بندے دا پتر نہیں جی ہے اے اوکے ایوپڈی گائز ڈبل ٹیپ پلیز ڈبل ٹیپ پہلے بھی براڈ پانس ہوگی میری ہون نہیں ہوگی ڈبل ٹیپ گائز یونس جڑے سکے اوکی مچھلی دا کھانا سکے مچھلی دا کھانا بات تو کرنے آئے یونس علیہ السلام نوی ویننے یا انہوں نے کھانے ہی ویننے یا او تو اڈیویں کی تابان کیونکہ میں وہاں مانگا لیکن پہلے کسے کنارے لاؤ مرزا جی نو مرزا جی فرماندے نے میں بندے دا پتر نہیں جی ہے او تے مرزا صاحب نے جتے پہنچنا سی جڑا ہونا دا رفا ہونا سی او کھانے ہوئے ہیں او تے پہنچ گئے جی او مرضی کر لو او فرماندے نے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت او بشر کی جائے نفرت تک پہنچ گئے جی لام نون تے چڑھ بیٹھے نے یہ ہی ہوندے اچھا ٹھیک مانگے ہونا پھر مرزا کا دیانی جیڑا بندے دا پتر نہیں تے او نالے لام نون چلو جی ہے تینے چیزیں دے مانگے نے اگلی چیز رہ گی یہ چوٹھی اور انسانوں کی یار او یار تسی ہر نبی نے ہی کتے مرزا غلام احمد قادیانی ہر چیز تو ہی سا دیتے پائی جاؤ وائی چنگے ہو تسی وائی قرمے خاکی بنیا تے مرزا بنیا تے انہوں ہی سا دیتے سوٹ دیو تے بندے دا پتر ہو بندے دا پتر ہو کوئی نہیں سی تے انہوں ہی سا دیتے پا دیو تے لام نون او سی تے انہوں ہی تسی سا دیتے پا دیو تے او ہن دے میں کچھ بھی نہیں جائے ککھ بھی نہیں جائے بس اہمی فضول جی بندہ ہوں میں تے او بھی سا دیتے پا دیو چنگے تسی رہ لے ہو وائی امرو بی جی تے قرآن نے تے اہی کیا ہے کہ تاڑا کامی ہے انہوں دا سی تسی نبی دے قتل دے در تے انہوں دے سی تے قتل کر دے دے مینو تو نہیں کیا چار چیزوں سے تسی مان لیں گا نے تے اے ہونے کی سی اپا پہ آگیا ہے مرزا جی فرمان دے نے کہ مینو ہو گیا سی دس میں نیدہ حمل تے اس صبح میں مسیح مہود بنیا تے قرآن دی کیڑی آئیت دے پہ چلی ہے مسیح مہود جڑا ہوئے گا انہوں پہلے دس میں نیدہ حمل ہوئے گا وہ بھی کھوتی اللہ حمل تے پھر وہ مسیح مہود بنے گا تے کیڑی قرآن دی آئیت ہے بلکل بلکل لکھایا جی مینو ذرا بلکل بلکل ہر نبی ایسے طرح گزر دا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آہ حضرت ساوردیں بجپنا لیں حضرت یونس نے پچھلی دے اندر پنا لیں حضرت ایوز نے ایک بیماری تا زمانہ دیکھیا سارے ایسا ملتوں گزر دے ہیں تنزیل ویب سیٹ کھول لیے آیت دسیو کیڑی آیتیں چلی ہے جی آنالا جڑا مسیح ہوئے گا آنالا جڑا مسیح ہوئے گا سورہ انفال کھولو سترہ نمبر آیت سورہ انفال اے لو جی سورہ انفال دی آیت نمبر گائیس پلیز ڈبل ٹیپ پلیز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ گائیس پلیز اے آیت آگئی جی تے اے لو پڑھ کے دسوں کتے لہی ہے جی مسیح مہود ان پہلے دس میں ندام مہلے گا اسو بعد اے مسیح مہود بنے گا ترجمہ پڑھو ترجمہ پڑھو اللہ جڑھا ہے لوگا نو قتل کر دا ہے سمجھاؤ منہ داسمی ندہ ملو پائی عمر ربی جی عمر ربی جی اے والا وائی اے والا داسمی ندہ ملو مسیح مہود نو داسمی ندہ ملوئے گا حالانکہ گوگل یہ پہی داسمی ندہ مل کھوتی نو اندہ ہے وہ میرے پائی جے اللہ لوگا نو قتل کر سکتا ہے تے پھیر تے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب من گئے ہو کہ مرزا کاظینی اگر کھوتی بنا سکتا ہے اللہ نے انہوں بنایا ہے اللہ جدو سب کچھ کر سکتا ہے مرزا کاظینی اگر کھوتی بھی بنا سکتا ہے من گئے ہو تُسی دلدل دے ہوتے سٹیج بنا رہے دی کوشش کر رہے جے اے جو میں تانو آیت کیا یہ کتاب تو اڈی جے سمجھا رہے ہو میں نو آیا گلد میں نو سمجھا دو کہ تُسی اپنے بچے نو اگر تاڑا بیٹا تاڑکو ہے سوال کرے کہ پیو ذرا منو ہے سمجھا کہ اللہ قتل کس رہا کر دا ہے اے سوال تو آنو ہی کدی کسے تو آڈے بچے نے کیتا ہے کہ مسیح مہود صاحب دس مینے دے حمل تو بعد کھوتی بانن تو بعد مسیح مہود بنے تھے پھر کی جواب دیتا سا جہاں انہوں میں انہوں ہے جواب دیتا ہے کہ ہر نبی ایسے راستے تو گزر دے ایسی تکالیف تو گزر دے جے کتے لیے آوے گزر دے دسو بھی تے سیدھا ہر جڑے نبی نو تسی چکلو دے حضرت یونس دا واقعہ حضرت نیو دا واقعہ جڑی ایک آیت تسا پیش کتی ہے جڑی ایک آیت تسا پیش کتی ہوتھے تے کونی لیے آ ہون کوئی حدیث ہے نہیں میں تانو اے سمجھانا چاہنا ہے اے دس دو کہ اپنے بچے نو تسی جڑا دس دے جے اے آیت کس لوجک دے ہوتے نو سمجھا جاتا مرزا کرو مفتی صاحب انہوں کو یا دبل ٹیپ کرو شیئر کرو کی کر دیو پہ شیئر کرو دبل ٹیپ کرو 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 دبل ٹیپ بلکل کرو میں صرف تانو اے سمجھانا چاہنا ہے کہ قرآن دے اندر ایسی گلہ لکھیوں یعنی کہ قرآن نو لٹریچر دے اتے سمجھا جاندہ ہے سمجھاؤ نا تسی سمجھاؤ نا تسی سانو کہ دس مندہ ہم اللہ پھر قرآن دے کیڑی آئے چلے ہیں ہر نبی ایسے حملتوں گزر دا ہے گل کیوں نہیں سمجھا رہی تی پھر وہ نبی بندہ گل ہے وے کہ جیڑا مرزا قاد یعنی مرزا قاد یعنی رجولیت دی تاکدہ اظہار کرائے تو انہوں تسی سوٹے دن دے نبیان تھے مرزا قاد یعنی شراب پیوے تو انہوں سوٹے دن دے تو تسی نبیان تھے اللہ معاف کرے مرزا قاد یعنی زنا کاریاں کرے تو انہوں سوٹے دن دے تسی نبیان تھے مرزا قاد یعنی دین نو راہ سو سو دا واٹٹی موتر کرے تو انہوں سوٹے دن دے وہ نبیان تھے تو آڈی کوئی اکل ہے کہ نہیں کہ تو انہوں خدای پہ لگے ہیں لا نفرے کو بین آہد من رسول اے ساری گلہ تے آنس رسول اللہ علیہ وسلم نو کر دیکیا گئی ہیں جنو تسی نبی کے انہوں پہ انہوں تسی من گئے ہو کہ او گنڈویا سی او بندے دا پتر ہی نہیں سی تے او جناب اے انسان دا لام نون سی تے او کچھ بھی نہیں سی آجے انہوں تسی من گئے ہو تسی انہوں نبی من دے ہو پہ او آن دے پہ میں نبی نہیں یہ ہے میں کہا کبھی نہیں یا میں تو آڈی گلہ مننا چی مرزی دی مننا پہلے دس ہو تے تسی سمجھ نہیں رہے تو جب واضح تو اوہتے کے انہوں پہ کر Szene میں گنڈویا آجے میں بندے دا پتر ہی نہیں یہ ہے میں تو آڈی گالہ مننا کہ ذکریہ صاحب کی نا ہے تو آڑا ظاہر صاحب یا مرزی دی مننا دس ہو ذرا میں تھے بھائی مرزی دی مننا نیے میں سے مرزی دی مننا میں تاڑی گلنا میں تے منن نیے ہارے سلطان جو کا ملہدہ ہوتی گلہ منہ تُس ہی مرزینوں میں جے مندے تُس ہی ایک گھپا مار دے میں تاگی گلہ منہ اے ہی گلہ ہوتے ملہدی بھی کر رہے ہیں اسلام دے خلاف تُس ہی دوڑا کا نامہ کر دیتا تُرے سمیندہ حوالہ دیتا ہے مرزا کہا دیا نیکندہ سی پی آ کہ میں گنڈویاں میں من لیا مرزا کہا دیا نیکندہ میں بندے دا بچہ ہی نہیں میں من لیا میں کہا بسم اللہ مرزا جی مرزا جی کی فرمان دے انہیں کہ میں تے بشر دی جائے نفرہ تھا تے میں من لیا مرزا جی کہندے کہ اور انہیں چاہی نہیں من لیا انہوں میں لام نو من لیا انہوں میں ککھ بھی نہیں من لیا کیونکہ مرزے نے کیا سی میں اے ہوئی ہیں تُس ہی اندھیوں پہ ہوگا نبی یہ لیکن مرزا نہیں کہندہ پہ ہر نبی دے متعلق اہی کیا گیا ہے بھائی ہر نبی نے کئی ہے وہاو منو کتھیں کہی ہیں ایس تو وڈی وڈی کرنا کئی ہیں تُس ہی اپنی دیکھ لو تُس ہی ممو تُس ہی کہنے جائے کہ نہیں کہ آنس رسل صلی اللہ علیہ وسلم اکرات دیں تو تو بی بینا جمع کر لیں دے سکے ہاں نے حوالہ دیو حوالہ دیو حوالہ دیو اوہ یار تُو اڈا ایکسپرٹ ہے گیا سارا تنو پتا ہے میں جو کہہ رہے ہیں مرزا کہہ دیو مرزا کہہ دیو بن دے دا بچے ہی نہیں سی مرزا کہہ دیو مرزا کہہ دیو افس ہوئی نہیں پتا ہے بس اوہ منو وہ دیاں گلانی ہوں دیاں لانفر کو بینا حد میں رسول سارے ملک نہیں کڑھ رہے آنس ابر نہیں تو یہ کوئی نہیں لیا کہ مرزا کہہ دیو لام نون ہوئے گا جو لام نون انہ کی دارے ہیں نبی نطفے تو مند ہے نبی انسان بناد ہے چشمہ لان دے پہلے دسو چشمہ لان دے عمر دے صاحب دے نال لالن ہے میں وہی تے چشمہ تانو دکھانا چاہنا ہے چشمہ پاہو تے صحیح کی ہو گیا جا ڈر دے کے ہوں وہ پہ یار دبل ٹیپ پر دیرو پلیز جائز ڈبل ٹیپ وہ چشمہ دین ماستے تے میں تانو کیا کہ منو سورہ انفال دی سترہ نمبر آیت سمجھا دو آہو اے مرزا کہت یعنی کہ منو دس میندہ حمل ہویا تو صبح میں مسیح مہود بنیا کہ پاہ جا منو سمجھا ہو بھی تے صحیح نا کیڑی قرآن دی آئیت دے پہ چلی ہے کہ مسیح مہود جڑا ہوئے گا انو دس میندہ پہلے حمل ٹھہرے گا تو اس صبح دو جناب مسیح مہود بنے گا اے تے لہے کدھرے نہیں نا اے کسے قرآن دیا اے چنا کسے دی ہے اے بے تے کٹ دیو وہاں دیو منو اے گلت دس یار تو اڈا تو استاد آن جڑا تسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت دا واقعات سنان دے جے لوگا نو او ذرا واقعہ ریپیٹ کر کے سناؤ منو بھائیے بے کون نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سی فرمایا کہ ماذا اللہ منو دس میندہ ملو یا اے تے صرف مردہ جی نے فرمایا ہے نا وہ توسی منو اے دسو کہ نبی قدی غاردے اندر چھپے لوگاں کو لوگا اسے اللہ دی قسم ایک لکھ جوی ظاہر کموں بے شمبیہ دے چون ایک نمی نیجے فرمایا کہ مینو دس میندہ ملوئے گا تے یہ ہو یا تے وہ ہو یا اے صرف مردہ جی نے فرمایا ہے مفتی صاحب تے زاہد صاحب جی گفت کو ہو رہی ہے جنہیں بیٹھے دنے ڈبل ٹیپ کر دے رہو جی جڑی جڑی گلہ انہ نے کتاب تے لکھ دیتی ہے نا اچھا جی اوہ مٹائیاں نہیں اوہ اسی کسی نے مٹانیاں نہیں انہا غم نہ کرو تُسی مٹا کے ان پھس جاؤ گے ہون تُسی نہ ہی نگل سک دے ہو نہ ہی اگل سک دے ہو اوہ کتاباں تُو اڈے گلے دا پھندہ بن چکی جنہیں جے تُسی کتاباں ادھر ادھر کرو گے تے پھر بھی ساڑیوں کمپیوٹروں میں صرف ہو گئی جنہیں تے پھر تُسی جناب ہونے نا کتاباں نو جون دا توں رکھو گے تے لوکاں نے تو انہوں گرے بان تو پھڑ لے نا جنہیں میں پھڑ لے ہیں کیسے سمجھا ہو بھئی کسے میں تے ایسا نہ کرو تے پھر قرآن دے وچوں جڑی سینکڑوں آیات نبی دے مطالق اللہ نے کہی ہے کہ سورہ فرقان کہندہ ہے دیکھو لوگ کہندے سی دیکھو یہ شخص تو بزاروں میں چلتا پھڑتا ہے ہم اس کو کھانے کو دیتے ہیں نہیں سورہ فرقان میں پوری پڑھی جیو تے پھر کترے نہیں لکھیا کہ مسیح مہود دی علامت ہوئے گی کہ انہوں دا سمینہ دا پہلے حمل ہوئے گا تے بات چوہ مسیح مہود بنے گا کترے نہیں گپ مار دے پھر تسی گپہ مار ہی جاؤ جنہیں مار نہیں آجے میں نے تسی تاڑی انڈرسٹینڈنگ کی نبی دے مطالق جڑی ہے اور ڈیفرنٹ ہے نبی نے کدی کوئی ہارڈ ویئر اسمان تو نہیں آیا سورہ انام آیت نمبر ساتھ دنیا مطالق جو پاندے گا زاہر صاحب ادھر ایک منٹ ہے تسی نے گصے جو شاید ہے یا چشمہ نہیں لائیا یا کچھ مسئلہ ہے نہیں نہیں رجولیہ تے تاکدہ دا نکروائے تسی بنو ہے دسو کہ نبی دے خط نے کون کرتا ہے نہیں فیر بھی رجولیہ تے تاکدہ دا نہیں نہیں دسو بنو نبی دے خط نے کون کرتا ہے حضرت عیسیٰ دے خط نے کنے کتے سے گئے تے بنو ہے دسو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں بول دے کنے نہیں نہیں پیدا ہوں بول دے کنے نہیں مزرہ تیس کا اے بیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیڑی جگہ تو آندہ سی کیڑے سراغ چو آندہ سی اللہ نفرے کو بین آہد من رسول سارے نبیانو آندہ رہے سراغ تے دسو نا جی جیڑے سراغ چو آندہ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوہ سراغ ہوتا ہے اے بابی الہی بکش مرزا جی دا ہے اے ویہ نا چندہ سی اوہ ہیز کیڑی جگہ تو آندہ آندہ سی اوہ سراغ دکھا دسنے کا جی اوہ سراغ دسو جی اوہ تانو ساری گلہ تانو پتا نہیں کسی پڑی ہوئی یا نے تسی دسو نا کیڑی تو اگر تو آندہ تو یار میں تانو تاڑی نبی دے مطالق انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ نہیں تسی اپنے نبی دی کال کرنے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ نے نہیں پتا تانو ہو ہی تے میں اینک دینا چاہنا ہے اے سمجھا کے سورِ انقار میں اینک لائی دیئے تُو لا تُو اینک لائ کے نا تشیر کل کر پڑ جو مفتی صاحب سیرے نے نا اے ویہ اینک لگی دیئے ٹھیک ہے اینکی بھی لگی دیئے تے کل بھی کم کر دیئے پی جو مفتی صاحب کی نہیں سوال دا کرتے نہیں نا پیتا جواب دیو جی مفتی صاحب میں نو قرآن دی آیت سمجھا دے مفتی صاحب کے بارے میں آپ کو میسیج نظر آ رہے ہیں میوٹ کریں اور ہمارے مسلمان باگیاں سے جاری ہے کہ وہ آپ پتمیدی ملے میسیج نہ کریں شیرپ آجی 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 اللہ علیکم سارے خواہدانیات اللانت بہش اچھا چلو ان میوٹل آلو شاہد تُس یہ گال کرو تھے اینا کو سراح ذرا پوچھا دیں آہ جی چلو جی انہاں سراح تے گال ہو گئی ہے تے انہوں جی بلیٹنگ ہو دیسی ٹھیک ہے رجولیت تو پہلے او دسو کہ تھوکیڑا سراح سی ذرا او دی وضاحت کرو او جس طرح الہام تسی سمجھ دیجے کی ہوندہ تسی انہوں مسلمان سارے ڈبل ٹائپ پر دے رہن تے پائیوں ریجن ہیں سراغ لبن لگے تیس لبو جی سراغ تے اگر تسی منہوں وہ سراغ دست دو کہ جس سراغ دے ذریعے قرآن نازل ہوندہ تو وقت احتلام انہوں گایا تسی الہام بنا جائے الہام میری گال سونتا ہے دے انتو قلت گال کرے گا گال سونتا گال تے آنا گالکار تو جری گال کرنے ہیں سمجھائی نا گال مغیر شیرہ پاجی شیرہ پاجی مختصف ہے مختصف ہے پلیس کوئی بندہ دا بولے اچھا زہر صحابت اسی جیڑے نا وہ جتو خون آندہ سی نا وہ سراغ دست ہو ٹھیک ہے وہ سراغ دست ہو پلیس سورہ انام پڑھ لو آیت نمبر یار مرزیری کتاب چھو مرزی نا جتو وہ آندہ سی اے والی گال کا قرآن تے تو کیوں ٹور جانا ہے جتو مرزیری کتاب بانے وہ نا تو صحابت کا سورہ انام آیت نمبر ست پڑھ لو نہیں ایک مٹ ظاہر صحابت دیکھو تسی پتہ نہیں کی کر دیو پہ مزاق نہیں تسی بھی ہوئے دسو الہام کاغذ دے ہوتے آندہ سی اے الہام نہیں احتلام ہندہ سی مرزی نا پتہ نہیں وہ نہیں سی ہندہ ویسے وہ فرمان دینے کہ میں مرد ساں تسی انہوں نے احتلام پاچھ لے ویچ ہے احتلام تو انہوں نے ہندہ ہی نہیں سی اچھا اے جنہ لی جاوے کے حیز نہیں ہندہ سی مفتی صاحب مفتی صاحب مات رہتے نال ہے جے کہن دیو تھے میں ہوئی حوالہ دے دے نا جیدے چھے اونو ٹرین دے ویچ چھے احتلام ہویا سی احتلام ہویا اچھا 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 ہویا سی مفتی صاحب جیڑی گال غلط ہے غلط ہے غلط ہے میں ہو دا بھی ثابت کریں گا چلو تسی او احتلام نو چھڑو الہام نو چھڑو تسی او موری دسو جتھوں جی چلو سی منو او الہام دسو جڑا کاغذ ہوتے نازل ہویا قرآن دی کوئی آئے دی دستو جڑی پہاڑ دے نازل ہوئی ہوئی جی جی جڑی پکھر ہوتے نازل ہوئی ہوئی نکر آپ پرسنل گالے شاہدہ جڑی نکر چا پالش کی تھی گئی جتھی پہی یہ نا میں گنڈی نہیں کرنا چاہتا میں جسی گنڈی نہیں کرنا چاہتا اچھا دائے صاحب گالتی مزاق چپانے پہ تسی ان دیکھو کسے بھی نبی نے نوز بلہ ایک لکھ چوبیس ہزار کمو بیش پرگمبر آئے انہاں نا دعویٰ کیتا کہ میں پریکنٹ ہو انڈے ہیں نوز بلہ نوز بلہ اے مرزے نے گال کیتی ان تسی ماندے ہو مانا پریکنٹ ہوئی تھی ہو پیدا ہوئے نا آتے ہیں ہی تے دس انڈیا کے مرزے نے مانا پریکنٹ ہوئی تھی ہو نے پچا رہی تھا ٹھیک ہے اور کوئی بچا کہنا ہے کہ مانو جڑھا نا کیڑی موری چو خونہ اندہ پہ آ اسی تھی ہو موری لبنے آ پہ سار انتو ساں وہ ثابت کرنا ہے کہ وہ موری کیڑی ہے تانو وہ موری دس دیتی کہ الہام جڑھا ہے نا وہ کاغستے نہیں نازل ہوندہ اے وہ موری سمجھ جاؤ ہاں ہاں نہیں سمجھ آئی نا تسی الہام تے یقین کیوں رکھ دے جے کاغستے تے ہو نازل ہویا ہی نہیں فرشتہ تے یقین کیوں رکھ دے جے فرشتہ بے کے ایک بندہ بھی ایک صاحبہ بھی مسلمان نہیں ہویا اسی کا قرآن نے کہا ہے کہ اگر تُو سچوں میں سے ہے تو وہ فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے کر آتا میرے 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 سونے میرے سونے شہزا دے میرے اچھا اند مکھنا میرے ہیرے موتی زہد دے دے تن میں تن میں بڑے پیار نہ پوچھنا پیار کہ مرزا صاحب کہنے دے سانے کہ جدو کالو یوواج مرزا دی پیار دے پھوڈا جانا ہے کنجری دی پھوڈا پھوڈا کس تاکھیاں کرنے دے ایدی ماہ دے چھولے جلانے تیرے بڑڈا مکسا دی پیار دے پھوڈا جانا ایک منٹ بھائی ذرا ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی اچھا ہے نا جدو مرزا صاحب نو دس مینے دا حمل ٹھائے رہ گیا تا جدو بچہ پیداوں لگا سی نا تو انہوں نے پھر دردے زیہ ہوئی سی تو دردے زیہ جیسی نا دردے زیہ تو پتا بھی پریگنٹ خاتون نو بچہ دی پدیش تو پہلے دردہ چھڑ دی آنے تو مرزا جنو بھی دردے چھڑی تو او پھر دردے زیہ خجور دے تنے دی طرف آنے میں نو لے گئی کھچکے تو سوال ہے بلکل بلکل خجور دا تنہا ہجے بھی قادیان چاہے ہوئے کہ انہوں پوٹ چھڑے آجے وہ بلکل ایسے طرح ہوئی سی گا جدو حضرت عیسہ اپنی ماں نرس کر دی سی او دے باوجود بھی بول دے سی گئے میں نو اے دسو کے جڑا بچہ بول دے انہوں کوئی سوال نہیں کیتا خجور دا تنہا ہجے بھی ہے کہ پوٹ چھڑے آجے اے تسی ہونا دا نہیں قرآن دا مزاک اڑا رہے جے نہیں مرزا جی فرمانے رہے پہ جنو پریگنٹ سانتے پھر میں نو دردے زیہ چھڑی ہے جو دردے زیہ منو خجور کی ایک خجور کے تنے کی طرف کھینچ کے لے گئی اے مرزا جی فرمانے رہے میں نہیں فرمایا تو یہ غلط سمجھے تسی سمجھ نہیں رہے حضرت مریم دے ہوتے جدو نطفہ نازل ہوندہ ہے تے او کی کہن دی نطفہ کس رہا نازل ہوندہ ہے پھلا دسو منو نہیں ہو میں سر اور کچھ نہیں پوچھے میں تو انہوں پوچھے کھجور دا تنہا ہجے تا کہا ہے وے قادیان دے بیچے تسی منو تسی منو تسی منو ہے دسو تسی منو ہے دسو کہ حضرت مریم جس نطفہ نا حاملہ ہوئی او نطفہ کدہ سی دسو نہیں او دا انہا دا میں سوال نہیں کیتا میں مرزا قادیانی دا سوال کیتا ہے کہ او نا اے مرزا قادیانی نے دسن دی کوشش کتی ہے تا انہوں سارا فلسفہ سمجھایا ہے اگر اے نہیں سمجھ آئے گا تے غلط آئے گی کس نہ سمجھ دے بیچ کرسچن اے ہی تے تا انہوں رنڈی رونا رو رہے یا پھر اگر بولیو ٹھیک ہے کرسچن جڑے نے او نا دا بھی اقیدہ جڑے نا حضرتی ساتھ پارے دے وچھر اے ہیے کہ او زندہ نے تے واپس آن کے انہیں تسی جڑا مرزا لائے کے آئے ہو پہلے تے تسی او موری تے سونا مہرا سوال ہوتے یہ مفتی صاحب تے انہوں خجورتے درہتے تلے بھی لائے گئے نے پر میں او موری لبنا چانا جتوں ہون آندا تھی پہلے تو وہ جسٹیفیکیشن دے ہو بات چونن کسی اٹھ کے کھجورتے درہ تلے پائیں مفتی صاحب لائے گئے جان تلے پائیں تو سی لائیو جی مفتی صاحب اچھا ایک منٹ میں نا بولن دی بھو دینا انہوں کو لوگوں موری پوچھے چھڑو اللہ اللہ بہت میں میں تانوں اس موری تک لے کے آنا ہے منو اے دسو کرسن جڑے اگلی اگلی یہ کے پیش رہی ہے جڑے سکول تو تو پڑے ہیں میں وہ دا پرنسپل رہے ہیں ایک منٹ دے میں اس موری تک لے کے نا بھائی میرا کوئی رادہ نہیں جا گندہ میں تاڑے ایمان دے مطابق ایک امی ہوتے قرآن نازل ہویا تاڑے ایمان دے کتاب کیا تاڑے ایمان دے مطابق ایک کبھاری ہوتے نتفہ نازل ہویا هاں سے وہ ایمان دے کتاب mij انہیں تو انہوں نے چنڈہ مار نہیں ہے اور امی نلتے ارام نالی سموری اہ دا جواب دے موری دائے صاحبہInter بڑے پیار نہ لے تاہ بڑی تمیز نا پیکار دیا تاہ کہ تو سی پلیز جدو مانا لے آوے کہ کالو جلاش نے یہاں تے زیادتی کی چیزی تے یہاں پر محبت محبت براہ جڑاوے اور پیار تا جڑا ہو نہیں وہ پیار دی نشانی جڑی سی سر دیکھو راہ صاحب راہ صاحب میری گا سنو جڑی اور پیار دی نشانی سی کالو جلاش نے مرزے نو دیتی سی سر سنو تے سی نا انتو سن دیں دے اے کوئی نہیں تسی کوئی کوئی ساں یا نوی پیچھے چھٹو ساں یا نوی جڑاوے نا ساں یا نو چھٹ دیو کال توسی منو یہ دسو جڑا کالو جلاش تی نشانی دیتی شاہد شاہد رکناو بھائی اچھا اے نا اے مرزا قاضی انی صاحب جڑے قاضی یار ماں مد کونوں تانک وائن دے ڈالے منگوان دے اندسا نا لو روں تے اسے قاضی یار ماں بندنے اے اسلامی قربانی کتاب لہی تے جڑا مرزے قاضی انی دی شرابو کباب دا ساتھی سی ہم پلا اور ہم نوالا قاضی یار ماں مد صاحب فرماتی ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موتر لہی شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہے اور جلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے تے میرا مسئومہ نہ سوال سی کہ اور جولیت دی طاقتہ اظہار جدو یہ لاش نے فرمایا سی تے عوضہ وزن کنہ سی جناب اچھا میری گل سونا کدی تو گوھر کیتا ہے کہ جنہیں بھی جماعت احمدیہ دے خلاف مستران ہو اکٹر اسرار احمد صاحب سے گا انہیں گلہ کیوں نہیں کتیاں خلاف تو وہ بھی سی گا جماعت احمدیہ دے اے بھائی دیکھو انہیں تے پتہ نہیں گلہ کیتیاں نے کہ نہیں لیکن توہاں ڈے جڑے مربی نے نا اوہ تے کر گئے جے گلہ ٹھیک ہے نا انہیں سانوں بقیدہ توڑتے سمجھایا اے میں انتوں نے ایک آڑی جو سنان لگا ہوا اے ہوئی سوال جی دو اسی قادیانی مربی نصر علی یقدے کو لو کیتا سی جو انہیں دسیا سی کہ او دس مندہ جلہ آئی سی سمجھائی کہ نہیں کہ تو انہوں دس دیا شرم آ رہی ہے لیکن انہوں شرم آئی کوئی نہیں سا جے اے درہ سنے آ جے درہ اے توہاں ڈے کار دی خبر جے اونا میوٹ لاکنہ سون لیو پلیز پوری ویڈیو دبل ٹپ گائز ڈبل ٹپ حسیم عدل صلی اللہ علیہ وسلم کو چار مند کے آدمی سے تمہیں اتراز کیا ہے تمہارے جسم پر تو نہیں چڑھاتا نا چار مند کے کہ تم مر جاتا مسیح مدل صلی اللہ علیہ وسلم کو چار مند کے آدمی سے پسندی نہیں ہوئی آرام نہیں پہنچا تو آٹھ مند کا مانگایا گیا دس مند کا مانگا گیا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے تجھے تیرے پیٹھ میں کیوں درد ہو رہی ہے حضرت مسیح مدل صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آرام ملا ہے آپ نے کروایا تمہیں کیا پریشانی ہے تمہارے پیٹھ میں پیٹھ میں درد کیوں ہو رہی ہے کیا پریشانی ہے بتاؤ ساڑھے پیٹھ کوئی درد نہیں بس وزن پوچھنا سی مفتی صاحب نے گفتنگ کرو دس مندہ یہ لاش بس ٹھیک گل موک گئی یہ ساڑھے پیٹھ کوئی درد نہیں بھائی پوچھ لینے زاہر صاحب نو مفتی صاحب ایک سیکنڈ ایک اور سوال پیدا ہوندہ ہے مفتی صاحب مردہ صاحب دکیڑا یار سی جڑا کہنا سی کہ میں موری دیکھنا چاہنا جی تو ہوناندہ ہے اے جناب اے جناب اے جناب اے یار ساجے اے جناب بابو لاہی بخش تھوڑی تھوڑی مفتی صاحب نے گفتنگ کر دی رہو تاکہ رپورٹ آنا نا وجہ کیونکہ میرا کی بورڈ اٹ گیا ہوئے تو ڈبل ٹائپ پلیز گائز پلیز ڈبل ٹائپ کر دی رہو اے موری تو ہکے نا جائیوں تے نا پچھے جائیوں ٹھیک ہے دیکھیں بھئی جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سورہ انفال آیت نمبر سات اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو نے انہیں نہیں مارا بلکہ اللہ ہے جس نے انہیں مارا تُو نے ان پر کنکر نہیں پھیکے بلکہ اللہ ہے جس نے اس پر کنکر پھیکے جتو تاڑا بچہ تانو ہے سوال کردہ ہے تُو سی انہوں دس دے جے کہ قرآن لوجک دے اتے ایک ایڈوکیشنل جڑے او تانو او دیندہ ہے نبی دے جڑے خواب اندیا او دے مثلا حضرت یوسف نو جڑے حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا باشا سی او زمانے دے ہوتے انہوں جڑے خواب آئے انہوں قرآن نے منشن کتا ہے کہ ساتھ بھوکی گائے سید منگ گائے کو کھا رہی ہیں تے او ہویا کی تے انہوں جدو تُسی او دے اتے لے کے آن دے جے علم دے ہوتے تے نبی ہو دے تو حکمت نکال کے تاڑے سمنے رکھ دا ہے تے خواب دے خواب دے خواب علی حان صاحب کچھ بھی ہوئے یہ انہوں نے پہلے سیونٹین کہا تھا اب ساتھ کر رہے سورین فال کی میں ساری آئیت کا سرجمہ پڑھ رہا ہوں سارے مسلے اللہ کے جو بھائی موری لپ گئی جو بھائی اللہ 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 آپ جو ہے نا وہ سیونٹین کوڑ کی تھی آپ نے وہ کفار کے بارے بارے سیونٹین سورین فال کی سیونٹین یس آپ نے سیونٹین کوڑ کی آپ غلط بیانی نہ کرے سننے والوں کو صحیح سے مشورہ دے اگر آپ کو نہیں یاد آ رہا ہے یا یاد آ نا 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 موسیقی اس کا ترجمہ پڑھ کے کیوں نہیں سنایا ابھی تک ابھی تک اس کا وہ کیوں نہیں سنایا تم نے اے ٹھہرو زاہد صاحب علی خان صاحب ٹھہرے رکھیں جنہیں مرضی ہو نا تلے زاہد صاحب نو جڑے نا گفٹنگ کرو یا جنہیں مرضی ہو تلے زاہد صاحب گفٹنگ کرو کہ انہم موری سانو نہیں دیسی تیزیتہ کسی موری دے پیچھے پہ ہیں زہر زہیر صاحب بار بار قرآن تھی طرف نصدینے پہ قرآن تھی طرف مرزا کا عادیانی نے کوئی قرآن نہیں ذکر کیتا ان نے جدو اپنے حمل دا ذکر کیتا کوئی قرآن دا ذکر نہیں اپنے حیزہ ذکر کیتا کوئی قرآن نہیں درد زیدہ ذکر کیتا کوئی قرآن نہیں شرم تے نہیں میرے بھائی قرآن دی تفسیر کرنی پہن دیا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا نے نہیں پتا ہے تجھے دور دور قرآن کے بڑھ دے والفجر واللائلن والشف والوطر مطلب وطر کی ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں تھا ہوں فیر اللہ نے کیا نہیں تیرے نال تیرا دوست تھا فیر اللہ کہنے دوست وطر تو مراد ہے ہوں کہ انہوں کہنے دیا آڈ نمبر وطر تو مراد کیوں آڈ نمبر آڈ نمبر جڑا دو نمبر نہیں ہوں اچھا انہوں کہنے کیوں دے اندر ہے ہی ذکر کیتا گیا ہے انہوں وطر کہنے آئی نا سمجھو ایک منٹ ہے لوگک سمجھو وطر کہنے نے جڑا اور نمبر ہوں قرآن نے وطر اور نمبر ہوں اور نمبر ہوں کہنے نے وطر ہاں اے جڑے سننن والے انہوں نے آگئی ہے سمجھ تُسی پامے جنہ مزاک اڑاؤ اچھا بے فکوف نہیں نہیں تُسی پامے جنہ مزاک اڑاؤ انہوں نے وہ آیت پڑھ کے دیکھ لئی ہے سورہ انفال دی منو ہے دسو اللہ قتل کر دا ہے اچھا اللہ کنکریاں مار دا ہے سیئی یہ سمجھاؤ ذرا منو وہ موری دکھاتی نا میں تانو کیوں موری کیوں دییا نہیں ہے جیتا خواب دے اندر نہیں 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 دیکھو خواب دے اندر موری نہیں لسی ہے جیتا تُساں مرزے نے کیا سی کہ منو حمل ہویا ٹھیک ہے مرزے یہ یار مرزے نے کیا کہ منو ہون آیا مرزے تھا یار سی کی ناسی وہ دے یار تھا اچھا ایک پیچھا اے فرماندے سن پہ کہ ویتر جڑا وے اوڈ نمبر نو کندنے مرزا جی فرماندے نے کہ میرا خدا جڑا ویتر ہے اے تذکرہ جی تذکرہ نو وہی نازلو یہ جناب اٹھاران سو اکانوے دے ویچ صفحہ ایک سو کون جا تذکرہ دا تے فرماندے نے جی تُو من حضرات الویتر یعنی میں جناب باری سے آیا ہوں یعنی حضرت ویتر میں اہی دیکھا ہے ایک جڑا ہے او دو نا ڈیوائیڈ نہیں ہوندہ ایک اڈی راکٹ سائنس مطلب باہر اوہ جڑی تُسھی آجے ہو نا حدیث سنائیو دے تم راتھو خدا سی ویتر آہو دس سو نا اوہ جڑی حدیث ہے جن سنائی سا جے اوہ دے تم راتھ ویتر تم راتھ خدا سی اوہ ویتر ایک ہوندہ ہے واحد ہے کہ من ہے نیا تھوڑی دیرہ سے مردہ دا یعنی جو کہن دا اہو بیتر ویتر تم راتھ خدا تے جڑی حدیث ہے دے ان تُسھی پڑی سی اوہ دے ویتر دا جڑا ذکر سی اوہ دے تم راتھ کیا خدا سی اوہ اہی تے تانو میں سورہ انفال دی ایسے باستے دے مثال دیتی اوہ یار تو اٹھے کیوں لے کے جاننا ہے تو پھر قرآن تے یہاں دے کہے نا کہ تُو جڑی گل کیتی اوہڈز نمبر اندے نے جڑا وی میں ہوں نہیں تھے وہ لولیپاپ نہ دے سا دوں ٹھیک ہے ایسے ہو مرزا یہاں دے تُو چھوٹا دہا ہاں ایک نمبر ہو گیا راہ صاحب ایسے جڑی ہم نہیں تھے ایک سو ساتھ بندہ سوندہ پہ آ یہاں دے پھر تُو چھوٹا تو یہاں جڑی مرزے نے اب کو آسے تھے کیتی اے چھوٹھی کوئی ایک بندہ تُو چھوٹا ہے نا ٹھیک ہے تُو مرزا صاحب کہنے نے ایک سکت سن لے نا زاہر زاہر میری کیا میری سونے سونے تُو کیا ویٹر دے ایک سو سپتین بندے نے سونے کہ تُو ویٹر دے مائنی دسے اوڈز اوڈز مطلب ایک لاؤ تے دو ملنگ ٹھیک ہے این جی کہلے نا مرزا صاحب کہ اوڈز مطلب کہ خدا اوڈز یا چھوٹا چھوٹا دوں چھوٹا چھوٹا کھا رہے یا مرزا چھوٹا کھا رہے تھے یار منو سمجھ نہیں آن دی پی ایڈے تُسی اشار چینل تے بیٹھے ہو اے جے بیوکوفا والی گلہ کر رہے جے منو دسو ویتر نو ویتر کیوں کہن دے اے اے منو نو 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 مرزا اے حضرت ویتر سی خدا سی مرزا کہو نو پیر اپنے زمانے دا کلہ سی ٹھیک ہو گیا نو مرزا جہاں مرزا گلم منو مرزا جو کہا ویتر مراد خدا یا اس حدیث سے بچ ہو مرزا کہا اللہ ہندر چلو ہندر کیوں گئے ہو نہیں خوشک ہو گیا دو منٹ دے ویچ تتر ہو گیا جے دو رہا کاد یا نو تاج جی میں با رہا میں پچھنا سی میں کہا کھوتی دیا بچ تینو وی ڈ 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 تا مضا ہوں ریکارڈنگ ہو گئی ہے جی الحمدللہ اور ماشاء یوٹیول تینل ختم وہ ٹرائم دے آئے کی بڑی تبلیغ کروائے گا قسم علی گا پوری دنیا چاہئی ٹبلیغ پہنچے گی جی لیپٹوپ پی لائک ویڈیو بنا رہے ہوں طے میں بڑے کمنٹ کی نے اے جناب جاندہ پاچکے قرآن کی یہ سائد کا مطلب بتاؤ اور فلان شیطان حرس جو ہے جو ملحد ہے وہ یہ کہتا ہے میں تو اندہ عقیدہ داسنا تو اپنا عقیدہ داسے تیرا کی اطراز ہے اٹھیں موری بند کر گئی تے نکل گیا اچھا دیکھیں میری بات سوچیں میں یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا پلیز شیر عبا جی تو سی اٹھیں اچھا میں جو ہے نا میں ایک بات کرنا جاؤں گا دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ گزاہیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز جتنے بھی مسلمان ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے نا اے اے مناتر ہے تھوڑا سا اے اے کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا احتیاط کی کیے گا نہیں 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 رکھیں رکھیں سسٹر پر نہیں دیکھیں سسٹر بھائی صحیح کہہ رہا ہے سسٹر بھائی دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ ڈسکشن ہوگی تو پھر سسٹر سے گزار رہے شبہ نیچے آ رہے ہیں ڈسکشن ہوگی تو جدو رکارڈنگ کیا ہیں یہ نا اے سوشل میڈیا جاتے ہیں تو پھر ایک Gerade نا اجیز آپ نے بڑی اہم بات کی کیا کہ تھا ٹھڑے منادرین نے بے اللاگ انہیں جی یہ علی خان بھائی آپ نے کہا کہ مرزے نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو مرزے نے کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس کے ساتھ اس پہ ذرا تھوڑی تھی اور بیان کر رہے تاکہ یہ بھی ریکارڈنگ میں آتے ہیں نہیں بھائی کادیانیوں کا تو طریقہ یہ ہے ہاں جی وہ جناب دوڑ پڑھیں گے قرآن کی طرف ادھر اوپائی جو لی ہے انہوں ثابت کرتو جو اللہ اللہ خیرت اللہ چھڑتو جہان چھڑی اچھا ایک سیکن ذرا دکھو شیرہ پا جی پتہ کی کہلے ساڑھا مقصد ہے اندھا کہ جڑے چھلے بیٹھے دکھا دیا نہیں سوندے نا مرضی سوندے نا پہ انہوں تک حوالے پچانا ٹھیک ہے لوکہ نو اویرنس دینا سانو پتہ کے گزتاہیاں کرتے نا ٹھیک ہے لیکن سمجھدار انسان اس تشارہ ہی کافی ہوندہ ہوئے کہ تسی لوگ کی جڑے ہونا سانو پتہ کے دل دکھدہ ہوئے ساڑھا بھی دل دکھدہ ہے لیکن دیکھو ایسے ایسے ان کی کہنے نے ڈبیٹہ دی وجہ نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اسی کنے لوگ کانوں جڑے ہوئے اویرنس دے رہے ہیں ٹھیک ہے جڑے گستاہیاں کر دینے پہ پلیز اینہ دے شیئر بھائی شیئر بھائی پتہ کیجئے اے جڑے ہوا لینے نا میرا ویر اے ہوئی گالنے اننا آستے وہ وین دے نہیں سو پہ کہیں جے تلیو مچھی ہو رہے اسی اسی کوئی گال بھی نا کٹیے صرف ہوا لائی اننا سے گال ہی گال ہے اس ہاں ڈے بھی بڑے دیلیں ٹوٹ دے ہیں تے بڑا کو جن دے لیکن کی کریے کہ ایسی جڑی یہ حقیقت دنیا دے سامنے لیا نہیں ہے دس نیا سی کوئی جی بلکہ جی اسلام علیکم سالے مسلمانہ نا کی حال کی تھا تو دیکھو جی گال ہے کہ اس طرح وہ گال کرن دیا سی نا بغیرہ دا بال ٹھیکا تے وہ نیسی پرداشت کے قابل ہے ٹھیکا میں سمجھ سکنا جی سمجھ سکنا این نا دی تے کتابہ دے ویچ جس دہا ہوں کٹ کے بکھائی ہے موڑی یہ فلان یا جو یہ تم کہاں کتے کتے مروان دا ریا تے کتے کتے نہیں مروان دا ریا سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا جی اس کتابہ ہے لیکن اے ساڑھی پاک قرآن شریف تے بارے اینجی گال کرے تے وہ نہیں برداشت ہوندہ ہے پاہ میں دے میرے کو تو نہیں ہوندہ ہے سیدھی ساتھ جی گالا تائم میں اپنا میوڈ کھول کے نو ٹھوکیا سی بندے دا پتر بانتے تیانل گالکار جری کرنیا چلو نہیں چلو لیکن چنگی کلاس لگ بھی ہو دی ویسے توسی تے ٹھیک ٹھوکیا لیکن چلو فے میں بیچا جتا رگرا لاشدیا پھر بھائی وہ جو جھوٹ بولتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں نا ہم نے وہ بھی کھول کے دیکھ لیا جو مفتی صاحب کے سوالات ہیں نا اس میں ایک بھی اس کی ثابت نہیں ہونا جو وہ آیتیں کوٹ کر رہا تھا ہمم وہ بھی سننے والوں کو اچھا ہو گیا ہم پڑھ لیں شیرے آیت نمبر ساتھ اور انفال کے آیت نمبر سیونٹین یہ بکواس کرتے ہیں صرف اپنے اپنے ایک چھوٹے سے لفظ کو لانے کے لیے لیکن اس کے اوپر والی آیات قرآن صاحب کی خیر میں بتا کیا میں قسم خدا دی میں مفتی صاحب جس ویلتے آئے ہیں نا میں سندا سندا سونگیں ہی سب تو بڑا کماری ہے نا تھا میری چلو ستے ہیں انہوں نے ڈھایا نا تھوڑا کام ہے سننا توی سوڑا کام کرندیس یا موکی صاحب نے بڑی کمال دی گفتگو کیو دے نا موسیقی 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 سو لوگ سن لیں گے ان کو واضح ہو جائے گا آج آج بھی گفتگو آنی چاہیے دیئے ٹھیکا تو اسے یوگتا جانگی ہے جو گفتگو آئے گی نا تردن شہران ہی اتی ہوئے گا میں تو داغا کرتا داکٹر زکریہ صاحب نال مہدو تہہ کر لو اور بڑے پسند کردینے کے چیزوں نا مہدو ہونا دینوں کی تہہ کی تا جائے میں نا ستی گال کرتا شاید شہرے رہنا کو نہیں ہوں شہرے گال کرنوں رہنا کو دیا میں لا دے ہوں گا میں لا دے ہوں گا دیکھو کوئی گال دے ہوں گا میں دیکھو نیر ساتھا ہے پاہ دے آنیاں تے لانا تو بات ساکھنے ہم مجھلے کانے دے لانا تو بیشمار کیا ساکھنے زاہر فیر آگیا ہے تیرا پاری تسی جڑے نا پلیز تلے ہوتا جو کیوں کہ تسا فیر کوئی نا کوئی چھٹکو لکھو اچھا ہوں نا اینڈے میں پچھلی گالتے جڑی ہو گئی زاہر صاحب ٹھیک ہو گیا اچھا تسی کوئی موضوع تیہ کرو میرے نالتے ٹیم تیہ کرو یعنی ایک کمنٹ تسی بولوگے پھر ایک کمنٹ میں بولنگا کیا تو انہوں قبول ہیں قبول ہیں چلو جی موضوع دسو جی تو اڈی مرزی دا موضوع موضوع تو اڈی مرزی دا موضوع میری مرزی دا اچھا قرآن دے بھی چندی او آیتہ پڑھنیاں نے جو کہ آج دا جڑا ملہ دا نا او ہی سوال کر رہے ہیں موضوع دسو موضوع دسو موضوع ہے وہاں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے ہوتے لوگاں نے جڑے اترازات کتے او قرآن دے بھی جڑی آیتہ نے او پڑھنیاں نے نہیں نہیں موضوع تے ہو ہوئے گا کہ جیڑا مسلماناتے کا دیا نیا موضوع ہو ہوئے گا جو مہنگ کیا ہے کیونکہ تسی اجازت تھی تھی دیکھو گل ہے وہ کہ جیڑا تو اڈے تے سا دے درمیان کاپلے نظاپ ہے جیڑے ویچے اختلاف ہے موضوع دے ہو ہوئے گا اہی تے اختلاف آنا نہیں اے کوئی اختلاف نہیں اے کوئی اختلاف نہیں اے کوئی اختلاف اے اہی دے اختلاف ہے شاہد کوئی موضوع نہیں 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 تیہ کرو موضوع اے اے موضوع اے ایسا نہیں کہ جدہ اے اختلاف ہے دیکھو میں تو لوں موضوع میں اگر اجازت دے ہو تو میں موضوع دیاں تو ہوتے ہیں اگر اجازت ہو تسی میں نو گل دسو میں تانو ایک گل سمجھانی چاہنا ہے کہ پامے گل حدیث دیو وے تے پامے گل قرآن دیو وے اگر تسی میں نو حدیث یا قرآن دی کوئی آیت بھی اگر منشن کرو گے نا تے او دینا کچھ نہیں اون لگا ایس واسطے نہیں اون لگا کہ اونو تسی ایک کہ او دا پورا تری سکسٹی دیکھیا جاندہ ہے کہ اس آیت دا نزول کیسی گا او دے اگر پیچھے کیسی گا جسنا سورہ انفال دی سترہ نمبر دی آیت میں پیش کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا قتل نہیں کردہ خدا پتھر وہ نہیں ماردہ لیکن خدا نے آیت نازل کیتی یا قرآن کاغذان دے ہوتے نہیں نازل ہویا ایسے چیز دے اختلاف نہیں ہے دیکھو اختلاف ہے گیا ہے بلکل ہے گیا ایک سیکنڈ مفتی صاحب تے زہر صاحب تسی میں تو انوے کی کالتا تھا ٹھیک ہے تسی زہر صاحب تسی و مردائی ٹھیک ہے تسی کہنے دیو کہ مرزا نبی ہے نوزباللہ اسی کہنے ہیں نہیں ٹھیک ہے ایس موضوع تے کوئی بھی موضوع چوز کر لو میں تو انوے کی چیلنج دینا ٹھیک ہے میں ہوسٹا ٹھیک ہے میں تو انوے کی چیلنج دینا مرزے نے قرآن قرآن شریف تے ایک حوالہ دیتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ قرآن شریف تے ایک حوالہ دیتا رہا ہے این جی کہلے نا مفتی صاحب یا رہتے بچے نو بھی پتا ہے کہ انوے ثابت کرو پھر کتھے قرآن شریف تے ایک حوالہ دیتا رہا ہے شاید بھائی اے ہوئی تے میں کہہ رہے کوئی ایک موضوع ہے خود کہیں مفتی صاحب تے زہر صاحب ایک سیکنڈ مفتی صاحب تے زہر صاحب ایک سیکنڈ دیکھو زہر صاحب تسی ان میں تو انوے ایک چیلنج دے نا چیلنج دے نا تسی بڑے پہ چیلنج پہر دیو نا میں تو انوے کوئی چیلنج دیتا ہے تو اٹھے مرزے نے کہا ہے کہ قرآن شریف دے بیچ چاہے ہیں ٹھیک ہے میں نوے سچے رب دی قسمیں جے شاہ دوسرے دن قرآن نے ان دے حلاف راٹ چلائے تسی قرآن شریف دے جو ایک قرآن دے لفظ ثابت کر دیو چلو کرو تسی میں انوے اتراز پیش کیتا ہے تسی انوے بڑا علمی اتراز سمجھ دے جے کہ اگر اے اتراز تے جماعتیں ایم دیا دے اپنے بندیاں انوے کرنا چاہی دا سگا انہ نے کیوں نہیں کیتا اے سمجھاؤ منا ایک بندہ قرآن دے اٹھے ایک بندہ قرآن دے اٹھے اینگ نا سیکھنے تسی کہنے دے ایڈا چھاڑا اتراز بولن دے او منون پلیز ایڈا سارا اتراز ایک بندہ قرآن شریف دے اٹھے چھوٹ ماردہ اپنے اوز بلہ ٹھیک ہے او نو تسی چھوٹا جے اتراز سمجھ دے او اے ہی تے میں تانوں دس رہے ہیں کہ او پھول پھل کس رن گیا کیونکہ او جدو او نے کام پایا نا او نے کام پایا نا جدو او دو تو اٹھے جماعت دے بنے انہیں کیا کہ میرے زیادہ بہت 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 بکواز کری آ رہے ہیں تے منو اے دسو کہ عربی دے اندر اگر پے ہے ہی نہیں آتے ایڈا کی مطلب تسی پاکستان نہیں لکھ سکتے عربی دے اندر کل سمجھ آتے ہیں یارا منو یہ دا سر تے نو توں گلنا پٹھی ہیں کیوں کرنا یار تے نو جدا سوال کیتا گیا ہوئے او دے سوال دا جواب دے ایڈے سکولے پڑھے ہیں اے تے ایک عام بندے نو بھی پتا ہے کہ قادیان دا نام قرآن دے اندر نہیں آئے اگر ایک بندہ لکھ دا ہے تو کیوں لکھ دا ہے بلکل ایسے طرح جس طرح خدا تعالی جس طرح خدا تعالی مار دا ہے جس طرح خدا تعالی قتل کر دا ہے لوگانو انہ جناب ان ایک برزا شاہ صاحب میں سوڑ رہے ہیں وہاں کافی دیر تو انہیں میرے جنو چھوٹا ہے کار دیتا ہے انہیں کیا میرے جاتے شاہی کو نہیں مرکبیدہ علمہ میرے جنالو چکھا ہے ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میرے جنے جدو انہیں کیا بھی ہے ہی نہیں تو میرے جنے پھر کیوں میرا مطلب ہے کیوں غلط لکھے ہیں چھوٹتے ہیں مکسی صاحب ذرا ایک سیکنڈ مفتی صاحب وہ حوالہ لاؤ جیتے میرے نے کہا کار دیاندہ لفظ جڑاوے وہ آیا ہے قرآن شریف سے ایسرا کرو او سب آلے تو پہلے نا او سب آلہ لاؤ تسی چلو میں سنڈنا ہے او سب پہلے سور فرکان دی آیت نمبر پانج لاؤ ان دے تو کی ثابت کرنا ہے بس پڑھ دو یار قرآن ثابت کی کرنا ہے ان دے تو اتراز دس اور قرآن دی آیت اتراز دس ایڈا تو غیرت ماندہ دے پڑھ دیں مفتی نے نمبر پانج لاؤ 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 لا� سورہ فرکان آیت نمبر پانچ سورہ فرکان آیت نمبر پانچ پڑھ دو میں اعتراض تو پلے ہی ہو آیت دستی ہے مفتی صاحب کو بولنے دیں تذکرہ کتاب ہے اور مرزا جی کو یہ وئی نازل یہ اٹھارہ سو تریاسی کو اور تذکرہ کا صفہ نمبر ساٹھ ہے مرزا جی فرماتے ہیں کہ تین شہروں کا نام عزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان اے ہوئی چیز روحانی خزین جلد تین صفہ ایک سو چالی دیوتے بلکل بلکل اچھا جی دو بندے جیڑے نے نا سلے ٹوٹ جانتے ہیں میں تاکہ مفتی صاحب نے بڑا کر دیا تاکہ وہ نا نے جیڑا پڑھنا ہے نا تاکہ سارے لوگ کی پڑھ لیں ٹھیک ہے ڈو لوگ کی پربانی دے رہے چلو 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 میں جا رہا ہوں نہیں چھے مجھے نیچے کر دیں شہد بھئی میرے بھائی سارے فرکان آیت نمبر آیت نمبر پانچ پڑھ دو اچھا جی سورہ فرکان ایک منٹ آہ سورہ فرکان ایک منٹ پڑھے ایک منٹ میں پہلے کھول لہا ہاں آہ فرکان چیپٹر پنجی اچھا جی آیت نمبر کنی ہے آہ پانچے آیت نمبر پانچ جی کھول گئی ہے جی ترجمہ پڑھ دو ترجمہ اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں ہاں یہ لوگوں نے ایت آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اچھا اپنے شاہد بھائی اٹھا لہ پینل ہی کر دیو اٹھا لہ پینل اچھا نہیں او تے کیا تے کیا تے نہیں کیا ادھے چاہد نہیں لیا کہ قرآن دے بچ کہا دیاندہ ذکر ہے انہوں نے ایتے کیا کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قرآن نو کیا کہ نہیں کیا ٹھیک ہو گیا ہوتے ہو گیا نا لیکن نا ایتھے 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 نہیں ہے کہ قرآن دے بچ کہا دیاندہ ذکر کی تھے یار انہیں کو غلط سمجھ نہیں آن دی ہے تے جس طرح عربی دے اندر پین نہیں ہے گا تے قادیان دے اندر قرآن دے اندر قادیان نہیں ہے گا عربی دے بچ کی نہیں ہے پے پے نہیں ہندہ نا حالی بے پے تے پے نہیں ہندی یہ بچ نہیں یہ پاکستان کسنا دکھو گے کنے تو انہوں کیا پے نہیں ہندی مرزا نے لے چڑھے ہونا پاکستان کہندے یا لو نہیں عربی دے وے تُس ہی آن دے و پہے نہیں ہوں دی یا اکتے گل منو اے نہیں سمجھا دی میں تو آڈی مننا یا مرزا جی دی مننا منو اے وی تے دس ہونا جانتے منو دسے آ کرونا کہ وائی میری من مرزا جی کو جو اور کہندے نے تُس ہی کو جو اور کہندے ہو اے اجازے مسیحے عربی دے وے چلی ہی انہ نے فرماندے نے کہ انہ کتابی حاضہ بلیگن و فسیحن و ملیہن اے میری جو کتاب بڑی عربی دی بلیگے فسیحے ملیے اور میں اے دا نام اجازے مسیح رکھے اے اے اوہی کتاب جو مرزا جی نے سورہ فاتحہ دی عربی دے وے تفصیل لکھی سی اے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ لیتو جدو ناس گیا سی مرزا قاد یعنی مناظرے تو اے عربی دی تفصیل دا جو جائے عربی دے وچھ لیا جے گو رہے دارت پور عربی دے وچھ لیا جے گو رہے دو عربی زی پہ نای ہوں دی مرزا جی دے کph spoد مناظرے تو مرزا جی دی مرزا جی دے مرزا جی دے جو رہا کہ انہو ہم نہیں ہے پھر سورہ سورہ سکر سورہ بھی کی اللہ اکبر مجھے مارو بھائی مجھے مارو مجھے مارو مطلب یہاں سے اپنی بات منوالو تسی مرزا جی مانوالو تسی کو جہور کہندے ہو مرزا جی کو جہور کہندے نے کی رو رہا کی اچھا ہون ایسرا کرو کہ اسور فرکان پڑھ دے جاؤ نہیں پی علا کی رول ہے یار اکترہ رولہ مقالعہ کرو یار تو بھی چنگے رہ لے ہو یار ساڑھوں ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب کہ اندہ علم مرزا جی نلو زیادہ ہے اندہ علم مرزا جی نلو زیادہ ہے مرزا جی نلو زیادہ ہے مرزا جی نلو زیادہ ہے ہی ہی ٹی سینڈی جلہ پشاور ہاں تیرے میں تانو اگر سورہ فرکان دی ساتھ نمبر آیت کی کی کہندی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ درچول کو کیا ہو گیا ہے کہ تانک آتا ہے اور بزاروں میں چلتا ہے کیوں نہ اس کی طرف کوئی فرشتہ اتارا اتارا گیا جو اس کے ساتھ جی نلو زیادہ صاحب کو جی چھڑے سو آج جی تسی شراب پیٹی کے لیے میں نلو لگ دا ہے کوئی خراب قسم دی شراب پیٹی ہے یہ تنو کے پھول جو میں مرزا کہا تانک وائن پی کہنا لگا رہندہ سی نا سکرینس وائن پیٹی کہ پورٹ وائن پیٹی کہ کولا وائن پیٹی کہ تانک وائن پیٹی کہ کوئی ہو رہے بڑے نام آن دے تانو ہے کہ تنسی کی اے نہیں ہے مرزا جی نے لیے جی نا وہ شرابہ پین دے اندرزا چار قسم شرابہ مرزا جی نے لیے میں پین دا ہوں دا تھا یا ڈبل ٹیپ کر دے جاؤ پلیز ڈبل ٹیپ مسلمان ڈبل ٹیپ نیچے پہ کر دے یار ایڈے ہی انہوں نے سوال کی تیڈہ مشکل جیا کہ کڑی کڑی شرابہ پین دے سانا ان نام ہی تے سن لو تانک وائن بولو نہیں بولو ہاں ہاں اگے چلو نام لابو نا تانک وائن ہاں ہاں کیوں نہیں تے قرآن دے اندر دسو قرآن دے اندر کنی شراب آن دے نام آئے خوبی دسو مرمو 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 ایڈے دے دی بیٹی کامال آئے کسب 남کل دی بیٹی دی بیٹی ہو رہی دیبیٹی خوبی شکریہ شکریہ ہو رہی شکریہ شکریہ سیارہ بولا نوک شکریہ دے ہاتھ دو یار آخر نوم ایسے منی آج جی اے نینہ اوہ شراب پیتی ہے جیڑا میر جا کہیں دا سی میک کو کو وین پی کے میرے دیل کردہ میں کپڑے شپے لاغے پا دیمانگا بار تھی میرے پیانیل کروں نا آچھا آلہ کرو نا آنہو کنجل ہے نا جی پیانیل چھوٹا کھنڈے ہیں موسیقی موسیقی جبھی لگا ہمیں جائے کر لات کرتے ہیں یار ظاہر صاحب اے ظاہر صاحب اے ہلو ظاہر صاحب تے بڑا لطف آیا تو اڑنا گل کر کے تے میں پوری رہ دا ستا کوئی نہیں تو اڈی وجہ تو اڈی وجہ تو میں رکھے ہیں مینو جاہاں تے موکی صاحب ایک تسی کام کرو انہی تسی جماعت احمدیہ دے خلاف ویڈیو بڑھان دے جے خلاف نہیں بڑھان دے ہو میں تو اڈی تبلیغ کرنا پہا کتاب بہاں پڑھ کے سنانا پہا میں کدو خلاف کرنا یار کی ہو گیا تسی میں انہوں غلط سمجھے اور میں تو اڈی تبلیغ کرنا پہ تو انہوں تے شکریہ دا کرنا چاہیے کہ تساں تے کدی کوئی کتاب بہاں پڑھیں گیاں کوئی نہیں تے میں تے تو انہوں پڑھانا پہا اے بھی کسی ہاتھ تک ٹھیک کہہ رہے جے تساں اے ہوئی ہوئی تے گل لے نا چاہیے تسی آج سب کو جی منی جا رہے او ظاہر صاحب ملکل ملکل خودی وجہ پا لگی یا خودی وجہ پا لگی یا خودی وجہ اے واہ کہ سانو ٹریننگ ملی ہوئیا کہ نبی دے زمانے دے وچے احترازات انہیں ضروری نے نامنندی ٹریننگ یہ توانا تے اہ ہی وجہ واہ کہ قرآن دے اندر احترازات جڑے نبی دے انتے ہندہ انہوں قرآن نے آیتہ بڑھایا ہے جس طرح میں تاڑے سامنے رکھتی اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھانا ہے دیکھو جی ایک گالتے سچی ایک گالتے ثابت ہو بھی جو کہ ان مازا جرا مرزا زیمہ او تے ایک نمبر تا چوٹا سی جانتے پھر ایج رہ بیٹھا ہے آمد اے سچا ہے تے پھر جانتے پاہیہ تا مرزا چوٹا جو اور تُس یہ نا لے کے بابو پاہیے رہو ہو تے کوئی شوگر میں لڑا ہو تے مینو جادہ دیو ٹھیکے سرکار میں مین جاننا ہوا تے ان دی ٹوپی ٹکو دے گاندیا جاندیا بھائی مجھے مارو میری بھی آخری گال سن لو تبارہ موسیقی